اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اثر و لا تؤثر و لا تؤثر و تمام بالخیر ربی زدن علم و زخن فهم من لدنک رحمہ ربی اشراح لی صدری و یسیر لی امری و احدوا لقوبت من لسانی و Racing اعوذ باللہ من شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیچھلی کلاس میں ہم جو چوت کی نبوی کی جو ابتدا تھی ابتداء میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا تھا کہ اب آپ کی تبلیغ کو عام کر دیجئے سب کے سامنے ظاہر کر دیجئے سب کو دعوت دیجئے اس دین کی اب اس کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے گھر والوں کو بلائے پہلی بار بلائے پھر وہاں پر عبدالعزہ بن عبدالمطلب آپ کے بیچ میں آئے اور آپ کو بات پوری کرنے کا موقع نہیں ہے لیکن دوسری بار پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے گھر پہے بنو حاشم اور بنو عبدالمطلب کے تمام لوگوں کا فراد خاندان جو تمام پورے گھر والے جیتے بھی ایک خاندان تھے بنو حاشم کے یا عبدالمطلب کے دونوں کو بھی آپ جمع کریں جمع کر کر پھر کھانے کی دعوت کے بعد پھر اپنا پیغام سنائے کہ جیسا ایک چھوٹا سا خطبہ دے کر بجائے تھے کہ جس طریقے سے ہم روز سو جاتے ہیں اس کے بعد پھر صبح اٹھتے ہیں ویسے ہی ہماری زندگی میں بھی ہم ایک بار ہمارا اختتام ہوگا ہم پر موت آئے گی اور اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ایک بار دوبارہ اٹھائیں گے حشر میں اور اٹھا کر ہم سے وہ تمام چیزوں کے بارے میں سوالات کریں گے جو دنیا میں بطور صلاحیت ہم کو دیگئے تھے یہی مقصد تھا ہماری زندگی کا اب اسی کو سمجھنا ہے اب یہی اس کی خاطر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سمجھا رہے تھے تو پھر ان لوگوں کو وہ تو بیچ میں کوشش کرے ابو لحب آپ کی بات کو روکنے کی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کو پوری مکمل کر دیئے اور دوسرے افراد خاندان ان کو یہ بول کر خاموش بٹھا دیئے کہنے دیجئے ان کو جو بات کہنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کو مکمل کر سکے اب اس کے بعد دو یا تین دن کے بعد آپ کیا کریں کوئے صفحہ کوئے منتقب کریں کیونکہ عموماً مکہ میں یہی ہوتا تھا اگر کسی خصم کی تلہ یا کوئی خاص ضروری پیغام اگر دینا ہوتا تو کیا کرتے تھے لوگ کوئے صفحہ پر چڑھ کر یہ اعلان کرتے تھے اور اپنی طرف مخاطب کرنے کے لیے ایک آواز لگاتے تھے یا صباحا یا صباحا اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئے صفحہ پر چڑھ کر آپ وہاں پر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے یا صباحا یا صباحا یا صباحا کہیں اور جیسا ہی آپ جب یہ آواز لگائے ہیں تو سارے لوگوں کو بڑا تعجو اور حیرت ہوئی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم سے کبھی بھی کسی طرح سے بھی ہم کلام نہیں ہوئے تھے کبھی بھی کسی بھی مام لے رہے تو آج جب پہلی بار دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پھر سارے لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو گئے جو اپنی آنانیت کی وجہ سے جو جا نہیں سکتے تھے وہ اپنے غلاموں کو بھی جائیں جاؤ جا کر سن کر آؤ وہ کیا کہتے اس طریقے سے سارے لوگ وہاں پر جمع ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب محسوس کرے کہ سارے لوگ جمع ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آپ ان سب سے یہ کہیں آپ سب لوگوں کو میرے بارے میں کیا خیال ہے میرے بارے میں آپ لوگ کیا گمان رکھتے ہیں پہلا جملہ پہلی بات جو آپ جو سارے لوگوں کے سامنے جو رکھی تھی وہ یہی تھی کہ آپ سب لوگوں کے درمیان میرا میری کیا مخام ہے میری کیا حیثیت ہے آپ میرے بارے میں کیا گمان ہے آپ کے لئے وہ سارے ایک زبان ایک جھپ ہو کر بولیں ہم آپ کو بالکل ہمیشہ سے صادق اور امین پائے ہیں کبھی کسی برے کاموں میں یا کسی بری بات میں یا کسی ایسے عمل میں ہم آپ کو نہیں دیکھیں لہٰذا ہم آپ کو سچے بھی سمجھتے ہیں صادق بھی سمجھتے ہیں اور امین بھی سمجھتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتمنان حاصل کرنے کے بعد پھر وہ سارے لوگوں سے کہنے لگے اگر میں تم کو اس بات کی تلہ دوں اگر میرے پیچھے ایک فوج ہے جو کچھ ہی دیر میں آپ پر حملہ ورہ ہونے والی ہے تو کیا میری بات کا آپ لوگ اقین کریں گے تو سارے بولے ہاں کیوں نہیں کریں گے کیونکہ آپ تو کبھی جھوٹ بولے ہی نہیں ہم ہمارے درمیان تو آپ کو امین اور صادق سمجھتے ہیں لہٰذا ہم یہ صحیح سمجھیں گے کہ آپ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں بلکل سچ ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے ٹھیک ہے میں آپ کو اصل ایک بات سے جرانا چاہتا ہوں وہ بات کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں خونو لا الہ اللہ اور وہ جگہ پر جہاں پر تین سو ساٹھ بطھے وہاں پر یہ اعلان کیا جا رہا ہے جیسا کہ سور مدسر کا جو حکم تھا وَرَبَّكَ فَكَبِّر خُم فَانْزِر وَرَبَّكَ فَكَبِّر پھیڑ جائے ڈالانے کے لئے اور اعلان کر دیجئے کوئی بڑے نہیں ہے سوائے اللہ کے اب اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی اللہ کی وحدانیت کا پیغام سب سے پہلے دی کائنات کی فرما رواہی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور اللہ ہی کے اختیار میں ہے ہم سب کی زندگی اور موت جس طریقے سے انہوں نے ہم کو زندگی دی ہے اسی طریقے سے ایک دن ہم پر موت بھی وارد کریں گے اور پھر دوبارہ اٹھائیں اٹھا کر ہر حشر میں ہم سب سے اپنے سوالات کریں یہ کہنا ہی تھا عبدالعزہ بن عبدالمطلب یعنی کے ابو لہب جو ابو لہب تھا وہ جو نیچے ٹھہراوا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ نبی کیا ہاتھ میں ایک پتھر اٹھایا پتھر اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیکتے ہوئے کہا اے محمد ٹوٹے آپ کے ہاتھ ابو لہب جو پورے مجمع میں جمع تھا وہ کیا کیا جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحدانیت کا پیغام سنائے تو وہ سن کر فوری ہاتھ میں ایک پتھر اٹھایا اور اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیکتے ہوئے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹوٹے آپ کے ہاتھ اب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی خاطر اللہ کے حکم سے اللہ کا پیغام سنانے کے لئے ٹھہرے تھے اور جو کوئی بھی اللہ کا پیغام یا اللہ کی باتیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو پھر ان کے حامی اور ناصر اللہ ہی ہو جاتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کرے تو پھر آسمانوں سے وہی ہے جو ہماری ابتدائی صورت ہے فورت نبوی کی یعنی کہ چوتھے سال کی پہلی صورت کیا ہے سورہ لہب کی شکل میں تو میری سب لوگوں سے گزارش ہے سورہ لہب نکالیجئے پھر نکالنے کے بعد ہم اس کو سمجھیں گے اور کس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی آسمانوں سے جواب دیئے ابو لہب کے اور جملے کا وہ جملہ کیا تھا ذہنوں میں رکھیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹوٹے آپ کے ہاتھ یہ کہتے یہ پتھر ہاتھ سے پھیکتے ہوئے یہ کہتے ہوئے اس نے پتھر پھیکا آپ کی طرف حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہنچائی پڑ تھے لیکن اس کا جو عنات تھا اس کے اندر جو بغض تھا وہ ظاہر ہوا پتھر پھیکنے سے اب آئیے سورہ لہب نکال دیجئے انشاءاللہ سورہ لہب کو سمجھیں گے پھر اللہ سبحانہ وتعالی کس طریقے سے جواب دیئے خوران میں اس کو بھی سمجھیں گے انشاءاللہ چلیے سورہ لہب نکال دیجئے سورت نمبر کیا ہے سورت نمبر ایک سو دیس ایشہ ایک سو ہاں ایک سو گیارہ سورہ مصد کہیے یا سورہ لہب کہیے انشاءاللہ تعالی سورہ لہب نکال دیجئے سورہ مصد سمی بھائی تلاوت کیجئے اس کی انشاءاللہ پھر اس کو سمجھنے کی کوشش چاہیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طبت یدہ ابی لہب وطب ما اغنانہو مالوہو وما تسب سیسلنا رنگات لہب وامراتوہو ہم مالتالہتب فی جیدہا حبل من مسل ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے نہ تو اس کا مال اسے کچھ کام آیا اور نہ اس کی کمائی وہ جلد ہی بھڑکتی ہوئی آگ میں چلا جائے گا اور اس کی بیوی بھی جو ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی ہے اسے گلے میں مونچ کی رسی ہوگی چلی اب یہاں پر جیسا ہی ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پتھر پھیٹتے ہوئے جو جملہ ادا کیا تھا وہ کیا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹوٹے آپ کے ہاتھ اللہ سبحانہ وتعالی آسمان سے کیا جواب دیئے ٹوٹے ابو لہب کے ہاتھ یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا جواب آسمانوں سے اب اس میں کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی اس صفت پر غور کرنا ہے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر ہے اور سارا مجمع نیچے ہے عبدالعزہ بن عبدالمطلق جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود چاچا ہے خود چاچا ہے جس کی کونیت لہب ہے اور وہ یہ پتھر پھیکتے ہوئے کہا تھا کہ ٹوٹے آپ کے ہاتھ تو اللہ سبحانہ وتعالی آسمانوں سے جواب دیئے تو کس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی سنتے ہیں سمیل جیسا میں بتایا آپ کو ہم اللہ کے اسمائے حسنہ اور اس کی صفات پر ایمان لائیں اور اللہ کی صفت ہے سمیل اب یہ سمیل کون شکایت کرے جا کر اللہ سے اے اللہ دیکھو اگلہ ہر یہ کہہ رہا ہے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بولے یا پھر مجمع میں سے کسی نے اللہ کی طرف اشارہ کیا اللہ سبحانہ وتعالی سن کر آسمانوں سے فوری جواب دی یہ یقین کرنا ہے ہمارے کو کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے ہر ہر لفظ کو ہمارے ہر کہوی بات کو سن رہے ہیں یہ یقین سمیل اب سن کر جواب بھی دیا ہے ٹوٹے ابو لہب کے ہاتھ کوئی کمائی کوئی چیز اس کی کوئی بھی محنت کام نہیں آئی اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی یہ بات بولنے کے بعد پھر اس کے بعد تھوڑے کچھ دنوں کے بعد اب ہوا یہ جیسا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے خاموش اتر گئے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا یہ جواب اللہ کی طرف سے تھا یا وحی کے ذریعے سے تھا کیوں کہ جواب کیا تھا ٹوٹے ابو لہب کے ہاتھ اب یہ سارے لوگوں کے اندر ایک بات چیمہ گوئیاں ہونا شروع ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کہے اور پھر یہاں سے پتھر پھیکتے ویسا ہوا تو پھر سارے مجھ میں سے ایک آواز آئی کہ یہ وحی نازل ہوئی ہے کوئی بتا رہے تھے یہ اللہ کی طرف سے کلام ہے کہ ابو لہب کے ہاتھ توٹے ہیں مگر یہ باتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اب اب اس کے گھر والی جو تھی ام جمیلہ ام جمیلہ اس کا نام تھا اور یہ بھی دشمنی کرنے لگی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب یہ کیا کر دی تھی آپ کے پوڑوس میں رہتی تھی بازو ہی تھا ایک دیوار تھی کومن دونوں کے درمیان میں جہاں سکر لیل میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منتخل ہوئے تھے شادی کے بعد تو ان کے پوڑوس میں تو سب سے پہلے جو بازو جو گھر تھا سیدھے ہاتھ پر وہ ابو لہب کا ہی گھر تھا تو ابو لہب کی بیوی ام جمیلہ کیا کرتی تھی جیسا یہ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ وہدانیت کا پیغام دیئے ہیں تو وہ آپ سے دشمنی کرنے لگی ہر روز صبح میں آپ کے دروازے کے سامنے دینیس کے سامنے کانٹے بچھا دیا کرتی تھی جیسا ہے کہ آنکھ کھلے گھر سے باہر نکلنا چاہے تو آپ کا خدم کانٹوں پر پڑے اور آپ زخمی ہو جائے اس طریقے سے دشمنی نباتی تھی اس طریقے سے اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی دیکھ رہے تھے اور پھر اس کے بعد اس کا پورا مکمل سورہ اس طریقے سے نازل ہوا تبت یدہ ابی لہ وہ تب ما اغنانو ما لہو ما کسر کہ ابو لہب کو کوئی بھی اس کی کمائی اب اس کی کمائی کیا تھی کیوں غرور تھا کیا عظام تھا اس کو یہ مکہ کی جو مکہ میں جو لوگ لاکر جو دالتے تھے پیسے چلاتے تھے چلاوا چلاتے تھے یہ اس کا خازن تھا یعنی کہ گویا یہ سمجھئے وہاں کی ہنڈی کا خازن تھا یہ جیسے ہم دیکھتے ہیں نا ہمارے پاس بھی اکثر یہاں پہ ہوتا ہے ہنڈی کے لوگ کیا کرتے ہیں اس کے خازن ہوتا ہے یہاں پہ چلاتے تھے جو بھی نظرانے مانتے تھے اس خازن تھا اب اس کے پاس روز ہر جگہ سے کئی جگہ سے مال آتا تھا یہ اس کو مال کی محبت اور کمائی جس پہ اس کو ناز تھا اس کیا کرنا اس کو تکبر کی طرف لے کے چلے گا جب انسان کے پاس مال اور نعمتیں آنے لگتی ہیں تو انسان کیا کرتا اپنے آپ کو خود کفیل سمجھتا اور اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں اچھا کر رہا ہوں سمجھتا اب اسی طریقے سے اللہ سبحانتہ اللہ فرما رہے ہیں لہب کس کو کہتے ہیں وہ تو پہلے سے ہی بہت ہی خکم گورا رنگ کا تھا اور جیسا ہی دھوک میں نکلتا اس کا رنگ تامے کے ویسا ہو جاتا تھا لال تو اس کو وہ شولہ جیسا کہ کیا ہے آگ کا شولہ جیسا ہوتا ہے اس کا کونیت یہی پڑی تھی لہب اب یہ خوبصورت بھی تھا مال بھی رکھتا تھا اور پھر اس کے بعد تمام چیزیں تھے اچھے خبیلے کا بھی تھا لیکن یہ تمام چیزیں کام نہیں آئی وَمَا يُغْنِ أَنْهُ مَعْلُهُ وَمَا قَسَمْ کوئی بھی خسم کا فیدہ نہیں پہنچا اس کو نہ اس کی کمائی نہ اس کا خبیلہ نہ اس کی کوئی چیز ہے اب کام کی آتا اللہ کے پاس اللہ کیسے راضی ہوتے ہیں یا ہماری کمائیوں سے یا ہماری جب بنے ہوئے ایس ایکس اس سے نہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان فرما بردار بندوں سے خوش ہوتے ہیں جو اللہ کے احکامات کے موطی ہوتے ہیں فرما بردار ہوتے ہیں اللہ کے احکامات کو اختیار کرتے ہیں اللہ کے بتائیوی شریعت کو اختیار کر کر حرام کو حرام سمجھتے ہیں حلال کو حلال سمجھتے ہیں اب یہ ابتداء میں ہی جب یہ اس قسم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض کرنے لگا تو پھر سبحانہ وتعالی بھی آسمان سے وہی نازی کر کر فرمائے تبت یدہ بی لہب جو کوئی بھی یا کسی بھی خسم کی کمائی جو اس کے پر اس کو زام تھا جو ناز تھا وہ کچھ بھی کام نہیں آئی ابو لہب کو یہ آیت کو ہم انڈر لائن کریں گے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں کوئی بھی یہ توقع نہ رکھے کہ اس کے پاس کا مال یا اس کے پاس کے ایسیٹس اللہ کے پاس اس کو مقبول نہیں اللہ کے لئے وہی کافی ہے اللہ کی نظر آپ کے مال پر آپ کے اساسوں پر یا آپ کے جمع کردہ پونجی پر نہیں ہے اللہ کی نظر آپ کے دل کس طریقے سے اللہ کے احکامات کو آپ خبول کرتے ہیں کس اخلاص کے ساتھ خبول کرتے ہیں اور کس نیت کے ساتھ اس کو خبول کر کر اس کی فرما برداری اختیار کرتے ہیں یہ اخلاص دیکھنا چاہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اللہ کو ضرورت نہیں ہے ہمارے چہروں کی نہ ہمارے چہروں کی ضرورت ہے ذرا ایک دو میٹ کیا صرف جنگ مٹازہ بلکل خریب کی ہو رہی چاہتے ہیں جیسا میں بتا رہا تھا آپ کے سامنے کوئی بھی ناکمائی نہ اس کا مال نہ کوئی صلاحیہ نہ کوئی خبیلہ نہ اس کا رنگ نہ اس کی خوبصورتی کوئی بھی کام نہیں ہے اے بلہ وہ ناکام ہو گیا اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں دیکھیں انسان کو کیا ہے ہمیشہ انہی چیزوں پر ازام ہوتا ہے اپنے رنگ پر یا اپنی نسل پر یا پھر اپنے مال پر یا اپنے اساسوں پر یا اپنی کمائی پر یہی چیزیں ہیں نا جو انسان کو دنیا میں عام طور پر لوگوں میں ممتعاس کر دیتی جو لوگ تکبر کرنے لگتے ہیں جو اپنے آپ کو مختلف سمجھنے لگتے ہیں یہی وہ چیزیں ہیں دنیا میں یا رنگ خبیلہ یا پھر اساسے مال دولت یا پھر کمائی اب یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کوئی بھی چیز اس کو کام نہیں حالانکہ سب چیز تھی اس کے پاس اس کا خبیلہ بھی بہتر تھا اس کا رنگ روپ بھی بہتر تھا اور اس کے پاس مال و اساسے بھی تھے اور اس کی کمائی بھی تھی روز مر رہا تھا پھر بھی اس کے موجود بھی کوئی چیز کام نہیں آئی اس کو کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا جو پیغام جو لے کر آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس نے ٹھکرا دیا اس وجہ سے کوئی بھی چیز اس کو نفع نہیں پہنچائی جو اس کے پاس موجود تھی اگر یہ اللہ کے احکامات کو یا اللہ کے دین کو یا اللہ کی توحید کو خبول کر لیتا تو پھر ساری چیزیں بھی اس کے لیے اور اضافے کا باعث بن جاتی تھی اور ان چیزوں میں اور بھی اضافہ ہو جاتا تھا لیکن اس نے اللہ کے احکامات کو ٹھکرا کر تکبر کر کر اپنے آپ کو ناکام بنا لیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خود آسمانوں سے یہ کلام جاری کر دیئے کوئی بھی چیز فیدہ نہیں پہنچائی اس کو نہ اس کا مال نہ اس کا خبیلہ نہ اس کا رنگ نہ اس کی کمائی اب اس کا انجام کیا ہوا سیسلا نارنزات الحب تو پھر وہ لہب جو شولے کے معنی تھا جس کا رنگ بالکل خوبصورت تھا جو دھوپ میں نکلتے ہی کامے کی طرح لال ہو جاتا تھا اب وہ خود بھی داخل کیا جائے گا بھڑکتی بھی آگ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سیسلا نارنزات الحب اور وہ ضرور وہ شولہ زن آگ میں ڈالا جائے گا یعنی کہ وہ بھڑکتی بھی آگ میں یہ اس کو خود ڈالا جائے گا جس کا لخب خود لہب تھا اور اس لہب کو اللہ سبحانہ وتعالی حقیقت والی آگ جس میں بھڑکنے کے بعد شولے اُبھرتے ہیں اس میں داخل سیسلا نارنزات الحب اب یہاں پر اس کی بیوی کا بھی ذکر آگیا اسی صورت کے اندر کیوں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغص کیا کرتی تھی حسد رکھتی تھی آپ کو تکلیف پہنچانے کی ہر دن کوشش کیا کرتی آپ کے گھر کے سامنے کاتے بچھا دیتی تھی اور جب بھی چاہے بلکل تانے دینا تشنے دینا ستانا جو چاہے جملے بولا حالانکہ بزاتے خود چاچی ہے ابو لہب کی بیوی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچی ہے لیکن اس کی فطرت اللہ سبحانہ وتعالی بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر حسد کھینا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغص اور وہ بغص کس بات کا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیئے پیغام دیئے قول اللہ علیہ اللہ کوئی اللہ نہیں سوائے اب یہ لوگوں کے اوپر گرہ کیوں گزرا کیوں یہ بات کو حضم نہیں کر رہے تھے کیونکہ ان کی کمائی ساری بتوں کی وجہ سے تھی کیونکہ تین سو ساٹھ بتھے مکہ میں ہر روز ایک ایک بت کی رونوائی کرتے اس کی نمائش کرتے اس کو سگا کر سمار کر لوگوں کے سامل آتے لوگ آ کر اس پر چلاوے چلاتے اور یہ چلاوے یہ حاصل کرتے اس لیے ان کی کمائی ختم ہو جانے کا ڈر وہ خود اپنے منصف سے ہٹا دیے جانے کا ڈر اس میں کیا کرے وہ اسلام کے خلاف آگئے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آگئے اور اللہ کے احکامات کے خلاف آگئے جب انسان کو جب تکبر آ جاتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے سمجھ میں نہیں آتا اب یہ جنگ کس سے کی اس نے بظاہر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے لیکن پسے پڑتا اللہ کے احکامات تو لہٰذا یہ سمجھئے کہ اس نے ایک جنگ چھیل دی اللہ کے ساتھ تو پھر اللہ تعالیٰ ابھی فیصلے فرما دیئے کہ پھر اس کو داخل کیا جائے گا بھڑکتی ہوئی آگ میں لہم اب اس کے بعد اس کی بیوی کا انجام اللہ سمانت اللہ فرمانے اسی میں اور اس کی بیوی جن دھن کر پھرتی تھی اب یہ امی جمیل کا کام کیا تھا باوجود اتنے پیسے والی ہونے کے اس کی فطرت کیا تھی جس کی فطرت جو کم اخل ہوتے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں کنجوشی میں حد پار کرتے ہیں وہ چاہتے تو نوکر چاکر سے بھی کام کرا سکتی تھی لیکن خود جاتی تھی لکڑیوں کا لکڑیوں کو چن چن کر گھٹا بنا کر لاتی تھی اپنے گھر کے اندھن کے لئے ایک مشغلہ تھا اس کے وہ چاہتی تو یہ سب کچھ اپنے نوکرہ سے بھی کرا سکتی تھی اپنے غلامہ سے بھی کرا سکتی تھی لیکن خود جاتی تھی یہ لکڑیوں کو چن چن کر کیونکہ سہرہ میں لکڑیوں کے بازو بازو نہیں ملتے بہت دور دور تک جانا پڑتا ہے کیونکہ جھاڑی نہیں ہوتے اب یہ جمع کرتے پھرتے تھی اور شام تک یہ گھٹھا بننا کر اپنے سر پر رکھ کر لے کر آتی اب یہ اللہ تعالیٰ فرما رہی یہ جو گھٹھا اپنے سر پر لات کر لاتی ہے وہی گھٹھے کی رسی اس کے گلے میں پڑے گی اور یہ پھاسی سے مر جائے تصور کیجئے آپ گھٹھا بناوا ہے رسی گلے سے لگیوی ہے مانتے ہیں نا ہلنے جانا ہوا کی زور سے لہٰذا ہوا کیا مقالف سمت کی سے آ رہی تھی اس کی خلاف ہوا چلی اور ہوا چلنے سے گھٹھا ادھر ہوا اور جو رسی بان کر لارہی تھی وہ گلے کا ہندہ بڑھ رہی اور اس کو فاسی لگ کر یہ ہلاک ہو یہ اللہ سبحانہ وتعالی پہلی چوتھی نبوی کی پہلی صورت میں بتا رہے ہیں اچھا یہاں سے دیکھئے آپ یہ جو یہاں سے جو عنوان چنا گیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی دنیا میں لوگ کیا ہیں تصور کرتے ہیں کہ مال و دولت خبیلہ رکھنے سے کامیاب ہو جاتے ہیں یا علم رکھنے سے کامیاب ہو جاتے ہیں یا نوکر چاکر رکھنے سے کامیاب ہو جاتے ہیں یا صلاحیتیں رکھنے سے کامیاب ہو جاتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہر ایک کی نفی کرتے آ رہے ہیں آپ کے پاس کچھ بھی ہوگا خاک صلیت ہوگی علم ہوگا دولت ہوگا مال ہوگا اولاد ہوگی سب کچھ ہوگا اگر آپ ایمان کو نہیں خبول کرے تو آپ ناکام چاہیے دنیا سے یہی کانسپٹ ہے ایک نظریہ کے تحت قرآن چلتی ہے آگے قرآن ایسے ہی رینڈم کسی کو پیش نہیں کی گئی وقت کے ساتھ تغازوں کے ساتھ قرآن دی گئی اور قرآن قرآن کیا ہے قرآن سیچویشنز کے ساتھ موقع کے ساتھ حالت کے نزاکت کے ساتھ کہ موقع کیا چل رہا تھا اور اس میں کس طریقے سے اس میں سے نکلنا ہے اور پھر ان کی ان کی کیا ہے ان کی اللہ تعالیٰ تنبی کرتے ہوئے ان کو سمجھاتے ہوئے ان کی اصلاح کرتے ہوئے آگے لے کے جاتے ہیں قرآن اب یہی اصول ہے ہم جو بھی پڑھنے جا رہے ہیں فورد نبی سے لے کے آخر تک دیکھیں گے آپ قرآن ایسے ہی نازل نہیں ہو جیسا کہ موسیٰ علیہ سلام کو تورات دی گئی تھی وہی طور پر بلا کر ایک ساتھ پورے احکامات ایسا نہیں ہے آپ ٹیوی سال میں ہر وقت کے ساتھ ہر موقع پر کیا ہیں حالات کی نزاکت کے اعتبار سے اور اس کا حل بتاتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کو نازل کرے اب یہاں پر اس کی نافرمانی اور اس اسلام کے خلاف مخالفت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مخالفت اس کا انجام بھی بتا رہے ہیں اور اس کے ذریعے سے سارے لوگوں کو بھی نصیت کر رہے ہیں کہ دیکھو جو کوئی بھی اس قسم کی فطرت رکھتے ہیں تکبر کرتے ہیں یا اللہ کے احکامات کی روگردانی کرتے ہیں پھر ان کا انجام ایسا ہی ہے تھا یہی مقصد ہے قرآن کا پورا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اصلاح کے ساتھ ساتھ تنبیہ بھی کرتے ہیں اور اصلاح بھی کرتے ہیں اور پھر ایک غور اور فکر کرنے کی دعوت دیتے ہیں کہ دیکھو کیا انجام ہوا ہے اب یہاں پر بھی انجام کیا تھا تو پھر کیا ہوا اس کے ساتھ جو ہاں جو رسی کا بند کر لے کر آئی تھی وہ کیا ہوتا تھا اس کے گلے میں پس کر وہ کیا ہے اس کی گردن میں موج کی طرح بن کر وہ حلال ہو گئی یہ کیوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا انجام کیوں کرے ایسا کیوں کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو نعمتیں دیئے تھے تو اس کو چاہیے تھا کہ اس کے اللہ کا شکر گزار ہوتے اور پھر اللہ کے احکامات کی طرف توجہ دیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کیا مانگ رہے تھے کیا اپنا کوئی صلح یا کوئی مال و دولت وہ تو یہ صاف ایغام سنانے آئے تھے بشیرون و نظر وما ارسلنکا اللہ بالحق بشیرون و نظر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور صرف بخصت کیا ہے آپ کو نازل کرنے کا آپ لوگوں کو بشارت دیجئے جو میری باتوں کو مانیں گے جو میرے بتائیوے احکامات کے مطابق زندگی کی اوزاریں گے ان کو بشارت دیجئے اور جو نہیں مانیں گے جو میرے میرے اکلام سے اناد رکھیں گے تکبر کریں گے احراز کریں گے ان کو ڈرا دیجئے میرے پاس آگ ہے اب یہاں پر بھی سیدھا ابو مکہ میں جب حکم ہوا تو پھر آپ کیا کریں جو دور وقت کی نماز تھی صبح اور شام کی حرم میں پڑھ لے لگے حرم میں پڑھ لے لگے صبح اور شام کی اب یہ لوگوں کے سامنے بڑا حیرت انگیز معاملہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خیام کر رہے ہیں کبھی رکو کر رہے ہیں کبھی سجدے کر رہے ہیں سجدے تو تھے ان کے پاس سجدے تو تھے رکو بھی تھا پہلے زمانے میں لے لیکن اس کی پوری حیرت کو بدل دیئے تھے یہ لوگ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باخیدہ طور پر خیام بھی کر رہے ہیں رکو بھی کر رہے ہیں سجدہ کر رہے ہیں پوری ترتیب کے ساتھ اپنی نماز ادا کر رہے ہیں یہ لوگوں کو دیکھ کر بڑا حیرت ہوئی اور تاجبہ اور حسد رکھنے والوں کے دل میں حسد میں اضافہ ہو جیسا کہ وہ ابو لہب کے چند چمچے جو تھے وہ جا کر ابو لہب کو بولے اپنے میں کیا ہے ابو جہل کو ابو جہل کو بولے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نئے طریقے سے عبادت کر رہے ہیں اب اگر یہ شوشہ اگر یہ فتنہ پنک جائے تو پھر لوگوں میں کیا ہوگا رساکشی ہو جائے گی آپس میں ایک دور ایک دوسرے کے خلاف رساکشی بھی ہو جائے گی اور اختلاف فیدہ ہوں گے اور اس کی بنیاد پر کیا ہوگا مکہ میں لوگ لہٰذا کچھ تطبیر کیجئے آپ جا کے اس کے چمچے ابو لہب اپنے ابو جہل کو بولے تو پھر ابو جہل ان کے سامنے بنا کہ جب کبھی بھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ دیکھیں اس قسم کی عبادت کرتے ہوئے تو مجھے فوری آ کر بتا دیجئے میں ان کو آ کر روم دوں گا اور پہلے تو آ کر پہلے تو بتا دیا کہ آپ یہاں نماز مت پڑا کرو پہلے بتا کے گیا تھا جیسا ہے اس کو معلوم ہوا فوری آیا حرم میں حریم آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کہ آپ نمازیں آمد پڑھیں یا مطلب ایسی عبادت مت کیجئے آپ ایک مختلف الگ تریخے سے اب اس کا جو ذکر کرنے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ جو دوسری وحی ہے ہماری فورت نبی کی دوسری وحی ہے سورہ الگ کے آخری آیتیں ہیں آیت نمبر چھے سے لے کر ونیس تک اب اس میں کیا ہے پہلے تو کونسٹ آپ دیکھیں اب یہاں پر ایک شخص جو دبلہ پتلا سانو جوال اور کیا ہے مکہ میں کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین لانے سے پہلے یہاں پر بہت کم لوگ تعلیمی آفتہ تھے یعنی کہ لکھنا پڑھنا جاتے تھے بارہ یا چودہ عموماً چودہ یا بارہ یا چودہ کی گنتی بتاتے ہیں لوگ جس میں سے وہ ایک شخص یہ بھی تھا جو تعلیمی آفتہ تھا لکھنا پڑھنا جانتا تھا اور اچھے خبیلے کا تھا مال و دولت بھی تھی سردار بھی تھا اس کے بہت سارے ہواریاں بھی تھے اور اللہ سبحانہ وتعالی اس کو ایک اور خصوصیت سے نوازی تھی یہ فیصلے بڑے اچھے انداز سے کرتا تھا فیصلے دیکھو بھی کسی بھی معاملے میں جب اختلافات ہو جاتے اختلافتیں رائے ہو جاتی یا کسی بھی بیچ میں کوئی جھگڑا پنچات ہو جاتی تو یہ فیصلے جو کرتا تھا فیصلے کرنے کی بھی حکمت بڑی خوبصورتی کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی اس کو عطا کرے تھے اب یہ لوگوں کے درمیان میں اتنا معروف ہو گیا تھا کہ ابو الحکم ہے حکم کا مطلب کیا ہے فیصلے کرنے والا حکمتوں کا باپ حکمتوں کا باپ ہوتے تھے اس کو یعنی کہ بہت اچھی صلاحیت ہے اس کے پاس بڑے حکیمانہ انداز سے یہ فیصلے کرتا ہے لہٰذا اس کا نام رکھیں ابو الحکم ابو الحکم کہتے تھے وہ ابو الحف کہتے تھے مطلب شولے کا بھی باپ اب یہاں پر اس کو کہہ رہے ہیں اس کے پاس صلاحیت کیا ہے یہ فیصلے بہت امدہ طریقے سے کرتا تھے لوگوں کے درمیان چونکہ علم بھی رکھتا تھا مال و دولت بھی تھی ہر حسب نصب سب تھی پھر اس کے بعد ایک احزاز طرہ امتیاز یہ تھا اس کے پاس کہ یہ فیصلے بڑی ہی حکمت کے ساتھ کرتا تھا تو سارے لوگوں میں بہنا مشہور تھا ابو الحکم ابو الحکم کہاں کرتے تھے اب جب یہ دین آیا تو اس نے بھی مخالفت شروع کر دی پہلے تو آ کر بولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا آپ عبادت مت کیجئے یہاں پا روکنے کی کوشش کرو دین کو خبول نہیں کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دین عام تبلیغ جب شروع کریں تو پھر یہ سب سے یہ بھی انکار کرنے والوں میں پیش پیش تھا جیسا ابو اللہ پیش پیش تھا ویسے ہی ابو جہل بھی پیش پیش تھا ولید بھی ولید بن مغیرہ بھی پیش پیش تھا عطبہ عشبہ بڑے بڑے سردار جس کے پاس مال و دولت کی ریل پھیلتی امبار تھے ان کے پاس دولتوں کے وہ سارے لوگ انکار کرتے ہیں ماننے سے انکار کرتے ہیں جو تین سال میں جو تبلیغیں آپ خاص کرے تھے جس میں ابو بکر رضی اللہ عنہ ہوں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے تمام دوستوں کو وہی لوگ انہی کو دیکھ کر لوگ جو کمزور تھے معیشت کے اعتبار سے وہ لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے کوئی پیسے والے داخل نہیں ہو رہے تھے اسلام کیوں کہ ان کو تکبر تھا کیوں داخل ہونا بھی کیوں کس کی بات ہم کیوں سننا یا ایک بشر کی بات سننا ایک آدمی جو ہمارے ویسے ہی مالی حضر رسول یہ کیسے رسول ہیں جو ہمارے ویسے ہی کھانا کھاتے ہیں اور ہمارے ویسے ہی بازاروں میں چلتے ہیں یہ رسول کیسے ہو سکتے ہیں کس طریقے سے اللہ ان کو چنتے ہیں کیا ہے ان کے پاس انتیازیت کیا ہے آخر نہ مال دولت ہے نہ کچھ ہے لیکن کیوں چنے ان کو اگر چننا ہی تھا تو پھر مکہ کے سردار میں سے یا طائف کے کسی سردار میں سے کسی ایک کو نبی بنا دیتے ہیں ہم ان کو خبول کر لیتے تھے ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں مالی حضر رسول یاکولون التام کھانا بھی کھاتے ہیں ویمشونا اور بازاروں میں چلتے ہیں یہ چھ مو گویاں شروع ہو گئے ایک بات کی دو بات بھی دو بات کی تیسری بات اور پھر کیا تھا حاصل پیغان کیا بتا رہے تھے دیکھو لوگوں کے ہم جیسا سو کر اٹھتے ہیں ویسے ہی ہماری موت کے بعد ایک زندگی اور بھی لے گی جس میں اللہ سبحانہ وتعالی اٹھا کر ہم سے صلاحیتیں ہمارے جو صلاحیتیں دیئے ہم کو جو بھی چیزیں دیئے اس کے بارے میں پوچھیں یہ لوگوں کو بات حضم نہیں ہو رہی تھی مرنے کے بعد جب ہڈیاں ہو جائیں گے گل جائیں گے سو جائیں گے ہم بالکل بوسیدہ ہو جائیں گے کس طریقے سے ہم کو اٹھایا جائے گا کیوں اٹھایا کیسا اٹھایا جائے گا کیا وجہ ہے کیسا اٹھایا جائیں گے جب بالکل ہم بوسیدہ ہو جائیں گے بورا بورا ہو جائیں گے ہماری ہڈیاں ہمارے زمین کی حشرات تو ہماری حسم کو کھا کر پورا کیا کر دیں گے وہ صدا کر دیں گے پھر ہڈیاں بھی ہماری بورا بورا ہو جائے گی اب یہ لوگوں کے بات میں بات سمجھ میں نہیں رہی تھی کہ دوبارہ اٹھائیں گے اب اس قسم کے معاملات چلنا شروع ہو گئے اب یہ سب مل کر تکبیریں کرتے ہوئے آخر کیا بول رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا واقعہ سچے نبی ہیں یا کوئی جنون کوئی جن تنہا بیٹھ رہے تھے پینتیس سال کی عمر سے جا کر غارِ حرامیں تو کوئی ایسی چیز تو نہیں ہو گئی تنہا رہتے رہتے ہیں انسان کو کچھ وہ ہو گیا ہے اثرات ہو گئے نعوذ باللہ من سالک اس قسم کے بہت ساری باتیں اب اسی کو بنیاد بنا کر جو لوگ ان کو امین و صادق کہتے ہیں یہی لوگ ان کو کیا کہنے لگے ہیں ساہر کہنے لگے شایر کہنے لگے کیا کہنے لگے اب کاحین کہنے لگے یا پھر مجنون کہنے لگے مجنون کہنے لگے چار کبھی ساہر کہتے جادوگر کہتے کبھی شایر کہتے کبھی کہتے کہتے کبھی مجنون کہتے یہ ہے ذرا اپنا مائک میٹ کرو بیٹکون ہے ہر کوئی اپنا اپنا خیال کیجئے مائک میٹ کرنے لگے اب یہ لوگ ساہر سارے لوگوں میں سارے لوگوں میں یہ باتیں عام ہونے لگے سارے لوگوں میں بحثوں مبائزہ کا مرکز بن گئے ہر جگہ یہی بات چاری نبی صلی اللہ سلام کے خلاف پروپاگنڈے بنا رہے ہیں کس طریقے سے ہو سکتا بھئی کیسا مان لیں گے آپ ان کو رسول کس طریقے سے مان لیں گے پھر کیا کیا کلام کر رہے ہیں بتانے کو نہ کر سکھا کے جارہا ہے ان کو کوئی جین آ کر سکھا کر جارہا ہوگا حالانکہ پہلے تو نہیں بولتے تھے یہ باتیں اب یہ بول رہے ہیں تو لہٰذا کوئی جین آ کر ان کی تربیت کر کر جارہا ہے اس قسم سے معاملات چل رہے ہیں اور نبی صلی اللہ سلام ہے کہ دعوت کے دین دے رہے ہیں لوگوں کا اپنی طرف بلا رہے ہیں حق سے روشناس کرا رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ اللہ کا فیصلہ کیا ہے اللہ کی اس چیز سے راضی ہو جاتے ہیں اللہ کی احکامات کیا ہیں اس طریقے سے تربیت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہی احکامات جو ہم کو سورہ مدسر میں سورہ مضمل میں سورہ دوہا میں سورہ نشر میں اور سورہ فاتحہ میں ملے وہی تمام چیزوں کو بار بار دورا رہے ہیں لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں اور ایمان اخقیدے کو ان کے دلوں میں بٹھا رہے ہیں اور اس طریقے سے ایک امت سازی کر رہے ہیں اور اس طرف آپ کے خلاف پروپاگنڈے شروع ہو گئے یہاں کثیر جامت ہے زیادہ لوگ تر لوگ آپ کی مخالفت میں ہیں اور جو آپ کو سچ مانتے تھے جو آپ کو امین کہتے تھے وہی آپ کے خلاف ہو گئے کیوں کہ نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا کلمہ لے کر آئے تھے جس سے ان کے سارے چیزوں کی نفی ہوتی تھی ان کے خواہشات کی نفی ہوتی تھی ان کی کمائیوں کی نفی ہوتی تھی کیونکہ کیا ہوا کیا تھا معلوم ہے اصل یہ سب وجہ کیا بنی اتنی شدت کے ساتھ حریفت کرنے کی وجہ ہے لوگ کیا کریں بڑے بڑے مالے لوگوں کو اپنے اپنے تاریخے سے حرم کے کچھ کاموں کو باٹھ لیں کہ ایچیں گے بعض لوگ ہی کراوے کیسے بھی میں کیا ہوا جوکر بھی زارین یہاں پر آتے تھے عمرائے یا حج کرنے کے لیے ان کو یہ جان بوجھ کر فورس کیا جاتا تھا کہ بھئی آپ اپنے کپڑوں میں تواف نہیں کر سکتے آپ جو لالی اپنے گھر کے ساتھ حرم اس میں آپ تواف نہیں کر سکتے آپ کیا کرنا اگر تواف کرنا ہے تو ہمارے پاس سے احرام خریدنا اور اس سے تواف اگر آپ کو خریدنے کی سکت نہیں ہے تو برہانہ کیجئے آپ برہانہ تو ہم کوئی دلچسپی ہم روکیں گے نہیں آپ لیکن ہم آپ کو احرام نہیں دیں اور آپ کو اپنے گھر سے لائے وہاں احرام بھی پہننے نہیں دیں اس قسم سے ظلم زبردستی کی انتہا ہوئی تھی ہر جیسا ہر جگہ پر ہر آستانے پر ایسے ہی چل رہا ہے ویسے ہی معاول تھا ہر کوئی اپنے اپنی تجارت اپنے اپنے کاروبار کی فکر ہو گئی تھی اور وہ تھا کیا تین سو ساٹھ بدھ اس طریقے سے رکھے گئے تھے کہ جتنے بھی خبیلے تھے اطراف میں مکہ کے اطراف میں ہر خبیلے کا ایک ایک نام کا بدھ تاکہ سارے خبیلے کے لوگوں کو وقت واحد میں خوش و خرم رکھے سب کو بتا ہے ہاں بھے سب کی بالت کی جا رہی ہے سب کے بتوں کی بالت کی تمہارے خبیلے کے بھی بدھ کی جا رہی ہے ان کے خبیلے کی بھی بدھ کی جا رہی ہے اور یہاں تک کہ نو علیہ السلام کے زمانے میں پوجہ جانے والے پانچ بدھ ان کی بھی اس طریقے سے تین سو ساٹھ بدھ تھے اب یہاں پر جیسا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا اور آپ سب سے پہلے آ کر یہ اعلان نہیں کریں نکالو پورے بتوں کو مہیا کا رسول علیہ کے نہیں ہے یہ دین کی حکمت سمجھے آپ ہمارے پاس دو اخر اگر ایک دین میں اگر دو تین اخت نماز کو چلے گئے تو پھر موزن کی بھی کیڑے نکالتے پھر اس کے بازو کے مسلح کی بھی کیڑے نکالتے اس کے بھی کیڑے نکالتے اس کے بھی کیڑے نکالتے بحض و مباعث میں دین کو بیزار بنا کر رہتی ہے جبکہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے رسول رحمت للعالمین اللہ کی توحید کا پیغام دے رہے ہیں اور ان کے سام میں تین سو ساٹھ بت ہیں کبھی بھی آپ منا لیں یہ امت یہی ہے اپنے خدم جمانے تک اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے تک اور اس کی حقانیت سے واقف کرنے تک جو بھی باتی لخیدہ ہے اس کو ویسے ہی رکھے آپ یہ آ کر اس کی مخالفت نہیں کریے بتوں کو نکالو میں وقت کا رسول ہوں یہ نہیں بولے آپ آج ہمارے پاس جیسا میں کہا نا دو وقت کی نماز پڑھتے ہی تیسرے وقت میں ہر ایک کی خامیاں نظر آنے رکھتی ہم موزن اگر ایک دیر سے ازادی ہے تو ان کی خامی جماعت میں آپ ایسا کریں ان کی خامی بس ایک ایسا بنا کے رکھیں جیسا کہ اپنے آپ کو بڑے پارسہ اور ہمیں دین کے ٹھیکے دار ہیں وہ وقت کے رسول ہے رحمت للعالمین ہے ان کے سام میں تین سو ساٹھ بتھ ہے پھر بھی اس کے باوجود بھی اللہ کے حکم کے مطابق صبح اور شام ہاں پر عبادت کرنا ہے کبھی یہ منا نہیں اسلامے آپ نماز پڑھ رہے تھے اپنے مطابق جیسا بھی نماز کا طریقہ تھا آپ جیسا 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 آپ کو سیکھا تھے صبح کی اور شام کی نمازیں فرض تھی سورہ فاتحہ کے بعد سے اس پر آپ خائم تھے اور دعوت عام کے بعد سے تو پھر حرم پر پڑھنا شروع تھے اب یہ دیکھ کر ابو جہل لوگوں سے بول بھی جایا تھا پہلے کو خود آ کر بلا کہ بھئی آپ میں وان کرتا ہوں کہ آپ نے ہم ایسا کی عبادت نہیں کرنا ہے پھر اس کے اوپر کیا کرا ہو جب کبھی بھی آپ ایسا کی اس قسم کی عبادت پر اگر خائم رہے تو ہم مجھے آ کر اطلاع دو میں آ کر آپ کو رنگ دوں گا یہ بھی بولا اب یہ ابو جہل کے بارے میں بتا رہا تھا میں وہ چند نوجوانوں میں سے تھا جو علم جانتا تھا حکمت جانتا تھا فیصلے کی خوت دیئے تھے اللہ تعالیٰ اور اس کا نام تھا عمر ابن حشام المغزومی لکھ لیجی اگر آپ لوگ لکھنا چاہتے ہیں تو عمر ابن حشام المغزومی خبیلے کا تھا اب یہ نوجوان اس کے پاس ہر چیز ہے یہ مکہ کا سردار ہے مال و دولت بھی ہے علم بھی سیکھا ہوا ہے اس کے پاس ہواریاں بھی ہیں اور اس کے پاس حکمت بھی ہیں تمام چیزیں ہیں لیکن یہ سب رکھنے کے باوجود بھی یہ بھی ناکام ہو گیا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جب اس نے دعوت حق کو ٹھکرایا جس نے اللہ کی دعوت کی مخالفت کی تو پھر یہ بھی کام ناکام ہوا اب آئیے ہم سور اعلق کے آخری آیتیں جو آیت نمبر سولہ سے لے کر غنیس پر مشتمل ہے ہم اس کو پڑھیں گے سمجھنے کی کوشش کریں گے چوتھی نبوی کی دوسری وہی چوتھی نبوی کی دوسری وہی آیت نمبر چھے سو بنیس تک آیت نمبر چھے سو سورت نمبر کیا ہے نینٹی سکس آیت نمبر چھے سورت نمبر نینٹی سکس ہے سارے لوگ نکال لیجئے اور ہاتھ میں پینسل لے لیجئے کیونکہ ہمارے قرآن پڑھنے کا خیدہ یہی ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی اہم آیت دیکھیں گے اس کو انڈرلائن بھی کریں گے اور اس کے نوٹس بھی لکھیں گے تاکہ تین تین ذرائع سے جب ہم سیکھیں گے پڑھنے کے ذریعے سے مارک کرنے کے ذریعے سے اور اس کو لکھنے کے ذریعے سے تو پھر ایسا ان ہم کو خینا ہماری فکروں کو بھی تبدیل کرے گا ہمارے آمال کو چلی آیت نمبر چھے سے تلاوت کرتے ہیں بے شک انسان سرکش ہو جاتا ہے اس لیے کہ اپنے آپ کو بے نیاز خیال کرنے لگتا ہے بے شک تیرے رب کی طرف لوٹنا ہے چلی اللہ تعالی کیا فرما رہے ہیں یہاں پر دیکھیں یہ آیت نمبر چھے ہے اب چھے سے پہلے سورہ علق کی پہلی وہی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غارِ حیرہ میں دی گئی تھی وہ آیتیں کیا تھیں یعنی اللہ سبحانہ وتعالی پانچ آیتوں میں سب سے پہلے اپنا تعروف کرائے اور انسان کو بتائے کہ میرا اور بندے کا باستہ کیا ہے میں نہیں یہ جو آپ کے میرے درمیان میں اللہ سے ہمارا جو رشتہ ہے اس کو واضح کرتے خلق الانسان میں نے ہی تم کو پیدا کی میں نے ہی تم کو پیدا کیا تعروف میں میرے نام سے بڑھ میں نے ہی تم کو خون کے لو تھڑے سے پیدا کیا پھر میں وہ ذات ہوں جو ہمیشہ کرم کرتا ہوں کہ خراب رب کل اکرم میں وہ ذات ہوں جو ہمیشہ کرم کرتا ہوں یہ نہیں کہ تم مجھے شکریہ ادا کریں گے یا میرا احسان مانیں گے تو میں تم پر کرم کرتا ہوں ایسا نہیں ہے میں ساری انسانیت کے ساتھ ایک سا کرم کرتا ہوں ہمیشہ کرتا ہوں یہ ہے اور اس کے بعد پھر پڑھائیں علم الانسانہ بالخلا ہم نے انسان کو علم سکھایا خلم کے ذریعے سے معالم یعلم وہ جو علم نہیں جانتا تھا اب وہ کیا کیا نہیں جانتے تھے ہم سور مدسری میں احکامات پڑھے سور مضمل میں احکامات پڑھے سور فاتحہ میں کس طریقے سے اللہ سے مانگنا اور کس طریقے سے پچھلے لوگ جیسا گمراہ ہو گئے یا اللہ کے احزار کے مستحقے ان سے کس طریقے سے بچنا چاہیے وہ دعائیں سکھے پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو یتیموں کے ساتھ مسکینوں کے ساتھ اور اپنی نعمتوں کا اظہار کرنے کا ہم کو حکم دیئے پھر نشرہ میں بلیں تمام چیزوں سے فارغ بنے کے بعد اپنا وقت ضائع مت کرو اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ اپنے رب کی طرف عبادت میں لگ جاؤ یا اپنے رب کی عبادت میں اس کے ریاضت میں اس کے ذکر میں اس کے عسکار میں یا اس کے دین کی خامت کی کوشش میں لگ جاؤ یہ تھا اور اس کے بعد پھر سورہ اثر میں اللہ سبحانہ وتعالی بتا دیئے کہ کامی آپ کون ہے لاکام کون سارے زمانوں کی خسام کھا کر بتا دیئے کہ سارے لوگ خسارے میں سوائے چار خسم کے لوگوں کو چھوڑ کر یہ چار خسم کے لوگوں کو چھوڑ کر جو یہ کام کرتے ہیں یہ مال لاتے ہیں عمل صالحات کرتے ہیں اور حق کی تلخین کرتے ہیں سبر پر خائم رہتے ہیں سبر کی بھی تلخین کرتے ہیں ان کو چھوڑ کر سارے خسارے میں اب اس کے بعد سورہ لہب دیکھیں اس میں مال کمائی دولت خبیلہ کچھ کام نہیں اب اس کے بعد ہم پڑھنے جا رہے ہیں ایک ویسے شخص کے بارے میں جس کے پاس مال و دولت بھی ہے حکمت بھی ہے اور سارا مکہ اس کو اب الحکم کہتا ہے اب یہ جب اللہ سبحانہ وتعالی کے احکامات کی روگردانی کرا مخالفت کرا تو جب حق کو تسلیم نہیں کرا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایک لخب دی یہی اب الحکم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے ابو جہل سارا زمانہ اس کو بولے لگا کہ ابو الحکم ہے بہترین فیصلے کرتا ہے لیکن جب حق کو نہیں پہچان سکا حق کے ہی مخالفت میں اترا تو پھر وقت کے رسول اس کو ایک لخب دیئے وہ لخب ہے ابو جہل جاہلوں کا باپ نوٹ کر لیجئے ابار ابن حشام المغزومی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لخب دیئے ابو جہل اب آئیے آیت نمبر چھے کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرما رہے ہیں ہرگز نہیں انسان اپنے آپ کو کیا کرتا ہے سرکشی کرتا ہے انسان سرکشی کا مطلب کیا ہے سرکشی کس کو کہتے ہیں ذرا اس کو سمجھ نہیں اپنے آپ کو تمام چیزوں سے کے بے نیاز سمجھتا ہے مال و دولت بھی ہے کیوں چھکوں میں کسی کے سامنے سارے لوگ میری عزت بھی کرتے ہیں میں ابو الحکم بھی ہوں اب اس کے بعد ہر چیز ہے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے جب اپنے آپ کو بے نیاز ہو سمجھتا ہے تو پھر اس کے اندر سرکشی آ جاتی ہے جیسا کہ مثال کے طور پر یہ سب سے پہلے سرکش کہاں ہوئی تھی میں اس کی ایک چھوٹی مثال کے سامنے مثال آپ کے سامنے رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھ جائیں گے آسمانوں میں دو گناہ ہوئے زمین کوئی آنے سے دو گناہ ہوئے تھے وہ یہ تھے ہم کو اندر کر کر نت میں چھوڑے تھے کہ جاؤ کھاؤ پیو کلو منہ رغدن حیسو شیطما ولا تخربہ حاضی شجرتا اس جھاڑ کے سوا تمام جگہ سے جاؤ کھاؤ پیو جہاں کہیں رہو اس کے جھاڑ کے خریب نہیں جانا اور جب وہ جھاڑ کے خریب گئے جب تو ان سے جو گناہ ہو گیا جو اللہ کی نافرمانی کرے اس کو کیا ہوا آدم علیہ السلام سے غلطی سرزد ہوئی ہو آدم علیہ السلام سے بھی خلطی سرزد دونوں مل کر کہا دونوں مل کر بھی نافرمانی کرے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی جیسا ہی نافرمانی ہوئی اللہ سبحانہ وتعالی بولے میں تم کو پہلے سے بتا دیا تھا کہ جھاڑ کے خریب نہیں جانا اب لہٰذا جنت سے نکلو اہی بے تمینہ نکلو یہاں سے اترو اب جنت سے اترو اب اسی طریقے سے غلطی ہوئی آدم علیہ السلام کی پھر آدم علیہ السلام اللہ سے رجوع ہوئے دعایں کرنے لگے اللہ معاف کر دیجئے اور ہم ہو جائیں گے خسارہ اٹھانے والوں میں یہ اعتراف کر لیے آدم علیہ السلام اپنی گناہوں پر نادم ہو گئے توبہ استغفار کر لیے پھر اللہ سبحانہ وتعالی توبہ استغفار ان کی خبول بھی کر لیے لیکن ان کو یہ اجازت نہیں یہ کہ جاؤ پہ جنت پہ رہوے کا نہیں لیکن کیا بولے ایہ بھی تمینہ جمعیہ تم بھی اترو اور جو تم کو جو بھٹکایا تھا شیطان وہ بھی اتر جائے آس اچھا اب دوسری چیز اور ایک نافرمانی کا ہوئی تھی اور ایک گناہ کا ہوا تھا ایک آدم علیہ السلام سے نافرمانی ہوئی آدم علیہ السلام سے گناہ ہوا اور جو گناہ اس سے پہلے آدم علیہ السلام کے سامنے کیا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میں نے تمام فرشتوں کو ہر چیز کا علم سکھایا تھا اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سگدہ کرو شیطان سزدہ نہیں کرا سزدہ بھی نہیں کرا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھے اس کو کیا ہوا کیا وجہ ہے میرا حکم تھا تو وہ اللہ نہیں میں نہیں کرتا میں نہیں کرتا میں اس سے بہتر ہوں وہ مٹھی سے بنائے آپ اس کو آپ آدم علیہ السلام کو مٹھی سے بنائیں اور مجھے آپ آگ سے بنائیں لہٰذا میں اس سے بہتر ہوں ان سے بہتر ہوں لہٰذا میں سزدہ نہیں کرتا جب یہ بہتر اور کم تر کا کسی کے بھی ذہن میں یہ بات راسق ہو جاتی تو پھر انسان کے پاس سرکشی پڑھتے جاتی کیونکہ میں بہتر ہوں کیونکہ میں آلہ ہوں میں افضل ہوں میں ادنا کیوں بنوں میں اس کے سامنے کیوں جھکوں میں اس کی تاعت کیوں کروں تو یہ بھی ایک قسم کی سرکشی اب انہیں سرکشی کر کر کیا کرا توبہ استخبار نہیں کرا بلکہ اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگا اللہ تعالیٰ مجھے اس دن تک اجازت دیجئے جب دوبارہ سب کو اٹھائیں تو یہ ہے سرکشی سرکشی کیا ہے غلطی ہو جانے کے بعد نادیم نہیں ہونا اور اس پر اسرار کرنا میں کرا ہی کیا ہو پھرے سے غلطی ہی کیا ہوئی کیوں میں معافی مانگو کیوں میں ان کے سامنے جھکوں یہ خسم کی جب فطرت اندر آ جاتی تو اس کو کہتے ہیں سرکشی اب یہ بھی خبیلے کا بھی اس کے پر ازدام ہے اور اس کے پاس حکمتوں کا عاب الحکم بھی کہتے تھے لوگ سارے اس کو تو یہ سرکشی کرنے لگا کہ میں بے نیاز ہوں اور مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے نہ مجھے کسی کے علم کی ضرورت ہے نہ میچے مجھے کسی کی اصلاح کی ضرورت ہے نہ میں کسی کی تبلیغ کو سنوں گا کیونکہ میں خود بڑے فیصلے کرتا ہوں تو لہٰذا میں کسی کوئی بھی خبول نہیں کروں گا اس نے ایسے ہی کر کر سرکشی کرنے شروع کرتا کَلَّاِنَّ الْإِنسَانَ لَا يَدْغَا ہرگز نے انسان کیا کرتا ہے سرکشی کرتا ہے اب سرکشی کیوں کرتا ہے انہوں راہ اس کا اغنیہ کہ اس کو یہ محسوس ہوتا ہے یا ایک عادت ہو جاتی ہے مجھے کسی چیز کی ضرورت ہی کیا ہے کیوں میں کسی کے سامنے جھکوں ہر تمام نعمتیں میرے پاس ہیں معاشرے میں عزت ہے مخام ہے لوگ میری عزت کرتے ہیں میرے فیصلوں کا مانتے ہیں پھر میں کسی کے سامنے کیوں جھکوں یہی چیزیں انسان کے اندر کیا ہوا شیطانیت کو اُبھار دی سرکشی میں مبتلا کرتی ہے یہی سرکشی ہے بینی آس مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہر چیز ہے میرے پاس تو لہٰذا میں کسی کے سامنے نہ جھکوں گا نہ کسی کی بات کو خبول کروں گا اب یہ جب اس کے اندر پیدا ہو جاتا کسی کے اندر بھی تو پھر وہ ایسے ہی کرنے لگتا ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے اب اس کے اندر بھی یہ کیونکہ ہر چیز تھی اس کے پاس اب اسی بنیاد پر یہ اپنے آپ کو بینیا سمجھنے لگا اور سرکشی کرنے لگا اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا بے شک اس کو پلٹا نہیں ہے اللہ کی طرف اب یہ جو بھی چیزیں دی گئی ہیں یا ہمیشہ کے باستے رہے گی اس کے پاس یا یہ ہمیشہ زندہ رہے گا اس زمین پر یا ہمیشہ ہی یہاں رہے گا کیا اس کو پلٹنا نہیں ہے اللہ کی طرف کیا اللہ سبحانہ وتعالی اس کے پہلے کے لوگوں کو ہلاک نہیں کرے کیا ان کے گھروں میں موت نہیں آئی کیا یہ کس قسم پر زام کر رہا ہے یہ زام کیوں کر رہا ہے کیا اس کو مرنا نہیں ہے کیا اس کو اللہ کی طرف پلٹنا نہیں ہے کیا یہ ہمیشہ زندہ رہے گا یہ ہے آیت نمبر نو کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں پلٹنا یقین اندر ہے رب کی طرف بے شک پلٹنا ہمارا کس طرف ہے اللہ کی طرف ہے ایک وقت ایک چھوٹی سی میاد کے لیے وہ خاص اتر سال کی ہو یا سات سال کی ہو یا پھر سو سال کی ہو لیکن پلٹنا تو ہے ہمیشہ کی زندگی تو کوئی بھی نہیں ہے جو بھی دنیا میں پیدا ہوئی ہے اور اس کو تو مرنا ہی مرنا ہے ہر ایک کو موت کا مزا چکنا ہے لیکن یہ کس بنیاد پر سرکشی کر رہا ہے مطلب یہ پوچھنا چاہ رہا ہے سوال یہ آخر اس کی سرکشی کرنے کی وجہ کیا ہے کیا یہ ہمیشہ رہنے والا ہے کیا میرے طرف آنے والا نہیں ہے کیا میں نے اس کو زندگی نہیں بخشی کیا میں نے اس کو پیدا نہیں کیا خون کے لوتڑے سے پھر یہ بے نیاز کیسا ہو گیا کیوں اپنے آپ کو بے نیاز سمجھا اور اس کی سرکشی کی وجہ کیا ہے کیا اس کو پلٹنا نہیں ہے میری طرف یہ تھی آیت نمبر نو کا اپنے آیت آٹھ کا تغاظہ آٹھ چھے ساتھ آٹھ اب آئیے آیت نمبر نو پڑھیں بھلا تم نے اس کو دیکھا جو منع کرتا ہے ایک بندے کو جبکہ وہ نماز میں مصروف ہوتا ہے بھلا دیکھو تو اگر یہ راہ راست پر ہو یا پریزگاری کا حکم دیتا ہو تو اس کو منع کرنا تیسا ہوگا چلیئے اب اللہ سبحانہ عنہ یہاں پر فرما رہے ہیں کیا ہے کیا دیکھے آپ اس شخص کو جو منع کرتا ہے کیا آپ دیکھے اس شخص کو جو منع کرتا ہے اور منع کس کو کر رہا ہے ایک بندے کو جو اپنی عبادت پر خائم ہے اور اپنے رب کے حکم سے عبادت کر رہے ہیں اور ان کو یہ منع کر رہا ہے دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ فرما رہے ہیں میں کیا بتایا سیچویشن کیا تھا حالات کیا تھے جیسا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا آپ عام تبلیخ کرنے کا تو کیا کریں آپ عبادت بھی عام کرنے لگے اب حرم میں ہی کرنے لگے اور جب اس کو سنا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تاریخے سے الگ عبادت کر رہے ہیں تو وہ منع کرنے کے لئے پہلے آیا پہلے منع بھی کرا پھر اس کے بعد اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں حالانکہ وہ بندہ جو اپنی عبادت میں مصروف ہے اپنے رب رب کی عبادت کر رہا ہے اس کو روکنا کیسا ہے یہ ایک سوال کیا دیکھیں اب اس شخص کو جو روکتا ہے یا منع کرتا ہے کس کو اس بندے کو جو اپنے رب کی عبادت میں مصروف ہے اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مصروف تھے اب یہ آ کر ان کو عبادت میں خلل دالا خلل دال کر آپ کو زور سے کہنے لگا میں آپ کو منع کر رہا تھا یا اب عبادت نہیں کرتا تو نبی صلی اللہ سلام کو بھی تھوڑا وہ ہوگا کیونکہ عبادت میں خلل دال کر آپ سے طرف متوجہ ہوا تھا آپ بھی زور سے جھڑک دیا تھا زور سے جھڑک دی جھڑکتے ابو جہل بولا آخر کیا ہو گیا کون ہے تمہارے ہوایتی یہاں پہ کتا ہے بنو حاشم کا خبیلہ کتا ہے پہنسٹھ افراد پر مشتمل عبد المتعلق کے کتنے لوگ ہیں میں اگر آواز دوں تو ہزاروں لوگ آ جائیں گے میری مدد کے لیے تمہارا کون ہے آپ پر کس کی بنیاد پر کس کے زام میں تم مجھے جھڑک رہے ہیں یہ ابو جہل کا سوال تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہی نبی صلی اللہ سلام بھی زور سے اس کو جواب دیئے وہ بولتے ہی بولا آخر کون سے زام میں ہیں آپ کیا کس کو بتا رہے ہیں کون ہے آپ کا حمایتی کتنے افراد ہے آپ کے خاندان کے کتنا بڑا خبیلہ ہے آپ کا یہ معنی کے معزز ہے لیکن کتنے لوگ ہیں آپ کے پاس اگر میں آواز لگاؤں تو سوہا لوگ میری مدد کو آ جائیں کہ آپ کو اس بات کا خیال نہیں ہے یہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علیہ وسلم اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی ابتدا سے وہ بات کو پرہ دور آ رہے ہیں کیا دیکھے آپ وہ شخص کو جو منع کرتا ہے ابدا ابدا ازا صلی اللہ ارائیت اللہ انہا اس کے بات فرما رہے ہیں ابدا ازا صلی اللہ ارائیت انکانا الالخدا کیا دیکھتے نہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے یہ ایک تو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اللہ کے حکامات کی مخالفت کر رہا ہے اور پھر دوسرے وہ جو جس کو روک رہا ہے وہ اللہ کے حکامات کے پابند ہے اور لوگوں کو ہدایت پر خود بھی خائم ہے لوگوں کو ہدایت کی دعوت دے رہے ہیں اب ایسوں کو عبادت کے لیے روکنا کیا ٹھیک ہے اللہ سبحانہ وتعالی پوچھا ہے اللہ کا سوال یہ ہے کہ دیکھو یہ جو شخص آ کر روک رہا ہے جو بندے کو اپنے نماز جو اللہ کی عبادت میں ہیں ان کو روکنا کیسا ہے جو ہدایت پر ہے جو لوگوں کو ہدایت کی دعوت دے رہے ہیں ہدایت پر خود بھی خائم ہے ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں اور ان کو روکنا اپنے رب کی عبادت سے یہ کہاں تک ٹھیک ہے یہ سوال ہے اصل اس خورمان اب یہاں پر دیکھیں اس کے بعد اس کے بعد وہ جو خود کیا ہے ہدایت پر خائم ہے اور بھی پریری کا حکم دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات میں وضحات کرتے ہوئے اللہ تعالی بیان کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں ایک جو اللہ کی جو بتائیوی ہدایت ہے اس کو اختیار کرے اور اس پر خائم ہو گئے اور اسی کا حکم دے رہے ہیں لوگوں کو پرہزگاری کا تخوے کا حکم دے رہے ہیں تخوہ کیا ہے تخوہ یعنی کہ پرہزگاری پرہزگاری یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ماحول میں جب دین آیا وہاں پر میں آپ کے سامنے پورا رکھا کیا حال تھا ماں کا شرابی تھے زانی تھے وہی لوگ لوٹ مار کرتے تھے خاتل تھے اور نوز بی اللہ من ذالک پڑوسیوں کے ساتھ نازیبہ حرکت کرتے اور اس کو فخر کرتے تھے فخر کرتے ایسا معاشرہ تھا اور ویسے معاشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرہزگاری کا حکم دیا گیا ہے خود بھی خائم ہے ہدایت پر اور ویسے ان کو روکنا کیسا ہے اللہ سبحانہ وتعالی یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں سب سے سارے لوگوں سے پوچھ رہے ہیں مکہ کے لوگوں سے جو اردگرد جمع ہو گئے ہوں گے جو صاحب تمام چیزوں کو تماشی کی طور پر دیکھ رہے تھے ہوں گے کہ ابو جہل آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت سے روک رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہی آسوان سے نازل ہو رہی ہے کہ کیسا ہے آئیسے بندے کو روکنا جو اپنے رب کی طرف سے عبادت پر خائم ہے اور خود بھی ہدایت پر ہے اور لوگوں کو بھی تخوی کا حکم دے رہے ہیں پھر ان کو روکنا کیسا ہے یہ بات ہے اس میں پوری اب اس کے بعد آئے آیت نمبر اور دیکھ تو تو اگر اس لدی نے حق پر جھٹلایا اور مو موڑا کیا اس کو معلوم نہیں کہ خدا اس کو دیکھ رہا ہے ہرگز نہیں اگر وہ بات نہ آیا تو ہم اس کی پہشانی کے بال پکڑ کر دھسیٹ لیں گے یعنی جھوٹے خطاکار کی پہشانی کے بعد اب کیا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آیت نمبر تیرہ کے اندر کیا دیکھتے آپ اس کو وہ شخص کو جو اللہ کے کلام کو جھٹلا دی نہیں مانا نہیں مانتے ہیں آپ کو رسول ہم نہیں تذکر کرتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں آپ خود گھر لیے ہیں کہ خران آپ خود لکھ لیے ہیں لہٰذا ہم آپ کی بات سنتے نہ آپ کی اطاعت کرتے نہ اس کو خبل کر جھٹلاتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں اب ناؤزباللہ میں انسانی نہیں مانتے ہیں اور پھر کیا کرا جھٹلا ہے اور پلٹ گیا نہیں مانتے ہوئی تسلیم ہی نہیں کرتے ہم سیرے سے آپ کو کیوں تسلیم کیا جائے آپ میں میں کیا فرخ ہے کیا انتیازیت کیا ہے آپ کے لئے لہٰذا ہم آپ جو لائے ہیں کلام جو ہدایت کی باتیں لائے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے کذبہ جھٹلا دیا اور پلٹ گیا اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا وہ شخص سارے مجمع سے مخاطب کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا دیکھتے نہیں آپ لوگ جس نے کیسا جھٹلا دیا اور کیسا پیٹ پھیر لیا اور اس کے بعد فرما رہے ہیں یہ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ گھر اللہ کا ہے جی یہ سب کو معلوم ہے اللہ کا گھر ہے یہ اللہ ہی کا گھر ہے سب کو معلوم ہے کیا پھر یہ اللہ کا جب گھر ہے تو اللہ تعالیٰ تمہارے کو بھی اور ان کو نہیں دیکھ رہے ہیں یہ تینوں گروپ سامنے ہیں ایک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں ایک آ کر بنا کر رہا ہے اور سارے لوگ تماشا بن کر دیکھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں علم یعلم انب محیرا کیا تم کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ اللہ تم کو دیکھ رہے ہیں اب یہ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ جیسا مہاں پر سنیں وہ سمیہ اور یا بصیر اب یہ بصیر کی صفات میں اللہ سبحانہ وurger اللہ نے یقین دلارہ رہے ہیں کیا تم کو یقین نہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں تمہارے ان حرکتوں کو تم جو رویہ رکھ رہے ہیں وہ بندے کے ساتھ جو ہدایت پر خائم ہیں اور تخوی کا حکم دے رہے ہیں خود بھی ہدایت پر ہے اب ان کو روکنا اور پھر کیا تم کو یہ بھول گئے کہ تم اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں تم کو اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب دیکھئے آیت نمبر پندرہ اس میں کیا بول رہے ہیں ہرگز نہیں ہم ایسا چھوڑ دیں گے نہیں نافرمانی کرنے والوں کو ایسا نہیں چھوڑیں گے وہاں پر سیصلہ زیادہ لحب کیا بولے لحب کو ابو لحب کو کیا بولے اب یہاں پر نافرمانی کرنے والوں کو ہم چھوڑیں گے نہیں تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی ایک وان کر رہے ہیں جملے کے ذریعے سے تو پھر کیا کریں گے اس کے پہشانی کے بال پکڑ کر کھیچیں گے پہشانی کے بال پکڑ کر بولے کہ اللہ لائل لم ینتہی لنصفعم بن ناسیہ تو چھوڑ دیں گے نہیں تمہارے کو ہم ایسا کہ تم جو چاہے منمانی کرو ہم تمہارے سے خاموش ہو جائیں گے ایسا ہرگز نہیں ہوگا بلکہ کیا کریں گے نافرمانی کی وجہ سے سرکشی کی بنیاد پر تم جو نافرمانی کر رہے ہیں اس بنا پر تمہارے پہشانی کے بال پکڑ کر کھیچیں گے اب اللہ سبحانہ وتعالی چاہے تو کسی کو بھی کیسا بھی پکڑ سکتے تھے گدی سے بھی پکڑ سکتے تھے یہاں سے یہیں سے کیوں پکڑنے کی بات کریں اس میں بھی حکمتیں ہیں اور چیزیں اس میں بھی حکمتیں ہیں کیوں اللہ سبحانہ وتعالی اسپیسیفک کرتے ہوئے بڑھ رہے ہیں پہشانی کے بال ہی پکڑیں کیونکہ پہشانی ہی وہ مخام ہے اب پورے جسم کے اندر انسان کے یہاں پر ہی بھی تمام خیالات اُبھرتے ہیں تمام وسوسیں یہی پر اُبھرتے ہیں تو اللہ تعالی فرما رہے ہیں ان تمام وسوسوں کو میرے سامنے جھکا دیں اگر تم نہیں جھکائے تمہارے اُٹنے والے خیالات تمہارا اپنے آپ کی اندر عالی اور بہتر سمجھنے کے جو خیالات ہیں تو پھر یہی سے ہم تمہارے بال پکڑیں گے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے یہی سے یہی سے اُبھرتے ہیں خیالات تمہارے اپنے آپ کی اندر بہتر سمجھنے کے اور اپنے آپ کو بے نیاز سمجھنے کے جو خیالات اُبھرتے ہیں تمہارے ہم یہی سے تمہارے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے اب یہ ہر وہ انسان جو تکبر کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے آیتوں سے بغض رکھتا ہے تو پھر اس بات کے لئے تیار ہو جائیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حشر میں اس کے پیشانی کے بال کھسیٹ کر اس کو جہنم کی طرف پرسید کرے اللہ کے حکم سے اللہ کے فرشتے ایسا کام کرے ابھی ہاں پر اللہ تعالیٰ بنکل صاف کیا بہت رہے ہیں اللہ تعالیٰ اب اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لئے ہے یہ ابو جہل کا ایک واقعہ سامنے رکھ کر اور آج بھی دیکھئے دین کی جہاں تبلیغ کی جاتی ہے یا دین کی دعوت کیلئے جب بلائے جاتا ہے تو ہمارے اندر اتتے اختلافات ہیں اتتے اختلافات ہیں آج کل کے نوجوان مچی ہیں کارپیٹ کلچر کے لوگ تو دین تو سننہی نہیں چاہ رہے ہیں بس رکھو بھئے دین اپنے پاس رکھو سننہی نہیں چاہ رہے ہیں کیونکہ ہم اس کو اتنا پولارائز کر دیئے ہیں دین کو لوگ اس کو سننے اس پہ عمل کرنے کیلئے تیار ہی ہیں میری صحیح میں صحیح میں صحیح بل کر سارے اس کو پولارائز کر کر چھو حالانکہ قرآن موجود ہے نبی کی صیرت موجود ہے پھر اگر ہم سب اپنے دعوے میں صحیح ہے تو پھر بیٹھ کر چکر لیتے ہیں آئیے نا اصلاح کر لیتے ہیں اپنی کھلے دیل سے اصلاح کر لیں گے کہ اگر ہمارے اندر کوئی غلطی ہے تو اپنی اصلاح کر لیں گے پھر کتاب کو بن کر دے کر نبی کی صیرت کو بن کر کر یہ دعوے کریں گے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے تو پھر بنی اسرائیل کے لوگ بھی ایسا ہی تباہ ہوئے تھے بغیم بینہوں کہ میں بہتر میں اچھا میں اچھا میں افضل میں علا میرا علم سچا میری سمجھ سب سے زیادہ آپ کی میری ضرورت نہیں ہے ہمارے سامنے نبی کی صیرت ہے ہمارے سامنے پورا خرآن موجود ہے بغیر کیسے عروف کے رد و بدل کے ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے خوش نصیب ہیں ہم اس کے الفاظ ابھی اڑے نہیں اور جیسا ماضی کی خومیں جو رد و بدل کریں ویسا ابھی خرآن میں رد و بدل نہیں ہوا اللہ سبحانہ وتعالی خود اس کا ذمہ لی ہے ہمیں اس کو اتا رہے ہیں ہمیں اس کی حفاظت کرتے ہیں کیوں کہ اس سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں آئی ہیں اس میں تحریف کر دی گئی ہے اس میں تخفیف کر دی گئی ہے اس کو رد و بدل کر دیا گیا ہے حق کے ساتھ باطل کو ملا کر مشتبہ کر دیا گیا ہے لہٰذا اللہ کیا کرے خود اس کی ذمہ داری لے لیے اب یہ کلام کے اندر اس قسم کا کوئی کلام نہیں لاسکتے دعویہ اوپن چالنج ہے اگر تم کو یہ شک ہے اس بات ہے اس بارے میں کہ ہم نے جو کلام اپنے بندے پر نازل کیا ہے اس جیسی ایک صورت لو اگر تم واقع سچے ہیں اپنے باتوں میں کہ تم کو شک و شبات ہے کہ ہم نے اپنے بندے پر کلام نازل کیا ہے اس کلام اگر تم کو شک و شبات ہے تو پھر لو اس جیسی فَا تُو بھی صورت میں مثلی فَاِنْ لَمْ تَفَلُوْا تم ہرگز نہیں کر سکتے ایسا وَلَمْ تَفَلُوْا ہرگز ہرگز نہیں کر سکتے اب کیا کرو اگر نہیں کر سکتے تو پھر ایک بات کے لیے تیار ہو جاؤ جہاں وَلَمْ تَفَلُوْا فَاِنْ لَمْ تَفَلُوْا فَتَّقُوا نَارَ اللَّتِيهِ تو پھر ڈرو اس آگ سے جو اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی وَخُودُهَ النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَعِدَّتِ لِلْكَافِرِينَ جس کا اندھن بننے والے ہیں انسان اور پتھر یہ اوپن چیلنج ہے قرآن کے تعلق سے اوپن چیلنج ہے فَا تُو بھی صورت میں مثلی اس جیسی ایک صورت لاؤ نہیں لاؤ سکتے تو پھر میری آگ میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ اوپن ہر ایک کے اب پھر بھی یہاں پر سمجھا رہے ہیں دیکھو ایسا نہیں ہے اگر تم باز نہیں آئے تو پھر وہ جو خیالات تمہارے پہشانی میں اُبھرتے ہیں کہ میں آلہ ہوں میں افضل ہوں میں بے نیاز ہوں میں جو چاہے کر سکتا ہوں تو پھر یہاں ہی کے والوں کو پکڑ جہنم میں رسید کیا رہا ہے پیار ہو جائیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب اس کے بعد فرما رہے ہیں ینتہی لنصفم بن ناسیہ کلللعلم ینتہی لنصفم بن ناسیہ ناسیتن کازیبتن خاتیہ وہ پیشانی جو جھوٹے کی پیشانی خطاکار کی پیشانی اور وہ کیا ہے گناہگار کی پیشانی جو اللہ کے حکامات کو نہیں مانتی جو اللہ کے خلاف تدبیر کرنے والے کی پیشانی جو اللہ کے حکامات سے روگردنی کرنے والے کی پیشانی تیار ہو جاؤ پھر اس پیشانی کے بال کو پکڑ کر گھسیٹا جائے گا بہت کلیر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں سب کے سامنے بتا رہے ہیں دیکھو تم آ کر جو روک رہے ہیں ایک بندے کو جو اپنے اپنے رب کی عبادت میں مصروف ہے اور ان کو روکنا کیسا ہے جبکہ وہ خود ہدایت پر خائم ہے اور لوگوں کو حکم دے رہے ہیں تخوے کا اور ان کو روک رہے ہیں اس بنیاد پر کہ تم بے نیاز ہو گئے اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں تم جو چاہے کر سکتے ہیں تو پھر یاد رکو تم جس خیالات جو تمہارے ابرتے ہیں یہاں پر انہی خیالات کے پاس کے بالوں کو پکڑ کر گھسیٹا جائے گا جہنم میں تیار ہو جاؤ اور وہ پیشانی کس کی ہوگی خطاکار کی ہوگی ایسا فرمائے اللہ تعالیٰ نیاسیتن کازیبتن خاتیت خاتیہ وہ پیشانی جو جھوٹے کی سچ آ گیا سچ کو تسلیم کرنے کے بجائے پھر بھی جھوٹ پر خائم ہے نہیں میں نہیں مانتا ایسے شخص کی پیشانی خطاکار کی جو گناہوں پر گناہ کرتا ہے شرمندہ نہیں ہوتا اللہ کے سامنے تعایب نہیں ہوتا اور اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے تو پھر تیار ہو جاؤ تمہاری پیشانی کے بال پکڑے جانے اب یہاں پر عبیت اللہ فرما رہے ہیں وہ خصہ جو میں آپ کے سامنے رکھا جیسا ہی ابو جہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زور سے اس کو جڑکتی جڑکتے ہی بولا آخر کیا ہوگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس بنیاد پر کون ہے تمہارا حامی کتنے ہیں تمہارے افراد خاندار کیا ہی لوگ آپ کی مدد کریں گے کیا تم جانتے نہیں میرا جتھا کتنا بڑا ہے اگر خالی میں آواز لگاؤں سوہ آدمی جمع ہو جائے یہاں پہ میری مدد کے لئے تمہاری مدد کو کون آئے گا تو اللہ تعالیٰ بولے اچھا اس کو زام ہے اس کے لوگوں پر اس کے مددگاروں پر اس کو زام ہے تو پھر اللہ کا کام جو کر رہے ہیں پھر اللہ کی خوت اللہ تعالیٰ یہاں دکھا رہے ہیں اب یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی جو صفت تھی بصیر دیکھ رہے تھے وہ سن رہے تھے مکالمہ کو تو پھر اللہ تعالیٰ نازل کرے کیا کریں گے یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں سے پڑھئے ہمارے فَلَيَدْعُونَا دِيَا سَنَدْعُوا الزَّبَانِيَا فَلْيَدْعُونَا دِيَا سَنَدْعُوا الزَّبَانِيَا كَلَّا لَا تُتِحُوا اسْجُدُوا اَقْتَرِيمُ یعنی جھوٹے خطاکار کی پیشان کے بعد تو وہ اپنے ہم نشینوں کو بلا لے ہم بھی اپنے دوزخ کے موکلین کو بلا لیں گے دیکھو اس کا کہانا ماننا اور صدق کرنا اور خرب خدا حاصل کرتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں سے کیا بولے حبیث صلی اللہ علیہ وسلم کو بولیں اگر اس کو یہ دعویٰ ہے اگر اس کو یہ بھروسہ ہے کہ اس کے مدد کرنے والے آ کر اس کی مدد کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بلا لے کتنوں کو بلا سکتا ہے بلا لے جس جس کو تو بلانا چاہتا ہے بلان کون دے رہے ہیں جوابی اللہ تعالیٰ آسمان سے وحی کے ذریعے بل رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس دلا رہا تھا کہ آپ کے مددگار کون ہے کتنی جماعت ہے آپ کی آپ کا کون سننے والا ہے تو پھر اس کو زام تھا کہ میری آواز پر سوگو لوگ آ کر میری مدد کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آسمانوں سے اس کے پاس وحی نازل کر کر بلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کو کہیے بلالیں بلاؤ بلو بلالو اپنی مددگاروں کو تو پھر اللہ تعالیٰ بھی کیا کریں گے سندہ الزرانیہ وہ جو فرشتے مسلط ہے دوزخ پر ان کو بھی جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی مدد کے لئے ان لوگوں کو بھی جائیں گے جو دوزخ پر مسلط ہے فرشتے یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیدھا پیغام جو اللہ کے خلاف اللہ کے خلاف تدبیریں کرتے ہیں جو اللہ کے لائے و دین کے خلاف تدبیریں کرتے ہیں اور لانے والوں کے خلاف کرتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی ان کو یقین دلا رہے ہیں آپ کو تنہا نہیں چھوڑا گیا آپ کی ہر وقت مدد کے لئے تیار ہے اور مدد ایسی کی جائے گی کہ دوزخ کے فرشتے بھی جائیں گے آپ کی مدد کے کیونکہ دوزخ کے فرشتوں کے بارے میں کیا بتا ہم علم قرآن میں سورہ تحریم میں اللہ تعالی فرما رہے ہیں اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو اور اس کے پر ایسے فرشتے مسلط ہیں جو بے مروبت ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے حکامات کی ذریبی نافرمانی کرتے ہیں ذریبی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے اس لئے اللہ تعالی فرما رہے ہیں ایسے بے مروبت فرشتوں کو بھی جاؤں گا جو میری حکامات کی ذریبی نافرمانی نہیں کرتے ہیں اور جو حکم دیا جاتا ہے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں سورہ تحریم اب اس لئے اللہ تعالی فرما رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسا دعویٰ جو کر رہا ہے اس کو بلا نتیجی معلوم ہو جائے گا اس کو جب ہم آپ کی مدد کے لئے جہنم کے فرشتوں کو بھی جائیں گے جب ان کی حیت ان کی شکل دیکھے گا تو پھر خود با خود پھر یہ اللہ تعالی یہاں پر بات کو روک کر بھلیں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ دیکھو آپ ایک کام دیجی ایسے لوگوں سے چھوڑ دیجی اب یہاں پر فرما رہے ہیں آخری آیت میں ہرگز ایسے لوگوں کی پیر بھی مت کرو اب یہ پیغام سارے لوگوں کے لئے اب ہمارے سامنے اب کیا ہے دو کیریکٹر ہے ایک کیریکٹر ہے جو دین پر خائم ہے حق پر خائم ہے ہدایت پر خائم ہے لوگوں کو ہدایت پر بلا رہے ہیں اور خود بھی تخویے پر خائم ہے اور تخویے کا حکم دیا رہے ہیں ایک کیریکٹر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدھی ہاتھ کی طرف اور ایک دوسرا کیریکٹر ہے خود بھی سہدت ہی کرتا ہے نافرمانی کرتا ہے بے نیاز ہے سرکش ہی کر رہا ہے جو چاہے منمانی کرتا ہے تو یہ دو چیزیں بھی ہیں اب ایسے جو لوگ آپ کو نظر آئیں گے کہیں بھی اپنے معاشرے میں اپنے گلیوں میں اپنی گلی کونچوں میں اپنے محلوں میں جو اللہ کی سرے سے نافرمانی کرتے ہیں تو کبھی بھی ان کا فرمان نہیں ماننا مولات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرمان ہے ہرگز کیا فرمان ہے کہ اللہ لات ہوتی ہے ایسے لوگوں کی کبھی بھی اتباہ مت کرو کبھی بھی ان کی فرما برداری مت کرو کبھی بھی ان کے حکامات کی پابندی مت کرو کبھی بھی ان کی بات مت مان تمیز کر لو کون راہ راست پر موجود ہے اور کون راہ راست کے خلاف تدبیر کر رہا ہے تیئے کر لو اور پورا جانچ کر ایسے لوگ اگر کمی آپ پائے جو آپ کو اللہ کے خلاف حکم دے رہے ہیں اللہ کے مرضی کے خلاف حکم دے رہے ہیں تو پھر ایسے لوگوں کا کہا کبھی بھی مت مان اور ان کا کہا مانو جو خود بھی ہدایت پر خائم ہے اور ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں اور خود بھی تخوے پر خائم ہے اور تخوے کا حکم دے رہے ہیں یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ بتایا ہے اس صورت کے ذریعے سے اور ہماری رہنمائی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھو ایسے لوگ آپ کو نظر آ جائیں گے اپنے بازاروں میں اپنی گلی کچوں میں اپنے محلوں میں جو پاک ہے جو ہدایت پر خائم ہے جو ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں ان کی بات مانو اور جو اللہ کے نام فرمان ہے اللہ کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتے اپنی منمانی چلاتے ہیں کللاتو تی تو ہرگس ایسے لوگوں کا کہا مت مانو اور اس کے بعد ایک حکم دیا جا رہا ہے ہم کللاتو تی واسجد وقتریب یہ آیت سلدہ بھی ہے کلاس کے بعد انشاءاللہ سلدہ کریں گے اب یہ حکم کیا ہے پہلے تو بولے گئے ایسے لوگوں نہ فرما لوگوں کی اب حکمت مانو اب سجدے کرو اللہ کے خریبہ سجدے کرو سجدے کرو اللہ کے خریبہ واسجد وقتریب جس کو انڈالین کرنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ایسے نہ فرما ہوں کی بات نہیں ماننا اور کیا کرنا سجدے کرنا سجدے کیوں کرنا کا حکمہ ہے اللہ تعالیٰ خود فرما دی ہے ایمان مالو مدد مانگو اللہ سے سبر کے ذریعے سے یا نماز کے ذریعے سے اب یہاں پر سجدے کر کر سجدوں میں اللہ کو مناؤ اے اللہ ہماری جو مخالفت کر رہے ہیں ہمارے خلاف دکان کر رہے ہیں یا دین کی کوششوں میں رکاوٹیں جو بنے ہوئے ہیں اللہ ان سے محفوظ رکھے ان کے شر سے محفوظ رکھے آپ ہماری مدد فرمائیے یہ ہے سجدے ہمارے سجدوں میں بھی کوئی مقصد نہیں صرف ایکسسائز کے طور پر ہم سجدے کرتے ہیں کوئی مقصد نہیں کیا مانگ رہے ہیں ہم کو معلوم نہیں کیا زبان سے دور آ رہے ہیں اس کا احساس نہیں تو پھر وہ اثر کیسے لائیں گے سجدے ہمارے سجدے بھی کر رہے ہیں اور ہماری نمازیں نمازیں پڑھ رہے ہیں اور پھر گناہوں میں بھی منرس کیسا ہو سکتا جو لیا نماز کی اصل کیفیت کیا ہے فہش سے برائی سے روکتی ہے پھر نماز بھی پڑھ رہے ہیں برائی میں بھی پڑھو اس سے نظر نماز بھی پڑھ رہے ہیں فہش میں منرس سے کیا ہے کیوں ہماری نمازیں ہم کو فائدہ نہیں پہنچا رہی کیونکہ ہم جو لفظ ادا کرتے ہیں اس کی سمجھ نہیں ہے سبحانہ ربی اللہ ایک رٹ لیے ہیں بس اس کو دہراتے ہیں چلے جا تسلیم ہی نہیں کرتے سپاکھ ہیں آپ سب سے بڑے ہیں آپ جس کے سامنے میں اپنے اوبردے پورے خیالات کو آپ کے سامنے کر دیا ہوں اب میں آپ سے آپ کے سامنے آجزی کے ساتھ آپ سے مدد طلب کرتا ہوں یہ سوچ کر سجدے کی جئے پھر اپنے سجدوں کا مزہ اپنے دل میں محسوس کی جب کوئی حساس ہی نہیں ہے کوئی خیال ہی نہیں ہے تو پھر ایک خالی ایک حرکر بن کر رہ جاتی تو لہٰذا یہاں جو اللہ کے حکم آیا حکم کیا ہے وَسْجُدْ وَقْدَرِبْ اور جو لوگ اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں جو اللہ تعالی کی خلاف تدبیریں کرتے ہیں ان کی بات مت مانو سجدے کرو اللہ سے مدد مانگو اور اللہ کے خریب ہو جاؤ سجدہ ہی ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کا خورب الہی حاصل ہوتی ہی انسان کو جتنے سجدے کریں گے آپ سجدوں سے ہی ہے ہر چیز سجدوں سے ہی چہرے کھل جاتے ہیں ہمارے ہمارے چہروں کا نور سجدوں سے پارلروں سے نہیں ہے پارلروں سے نہیں ہے عورتوں کے پارلریں کم ہو گئے مردوں کے پارلریں زیادہ ہو گئے حضر آباد میں ساری دنیا میں حضر آباد چھوڑ کر پارلروں میں نہیں ہے ہماری زینت ہمارے چہروں کا نور پارلروں میں نہیں ہے بلکہ سجدوں میں ہیں اور سجدے حقیقی معنوں کے سجدے وہ احساس کے ساتھ کے سجدے جو اللہ کی ذات کو سمجھ کر اپنے تمام خیالات کو اللہ کے سامنے سپرد کرنے کے سجدے یہ سوچ کر جب سجدے کریں گے تو پھر ہمارے سجدے یقینا ہمارے لیے ہماری تبدیلی بھی اس سے ہوگی اور ہمارا تمام شخصیتیں بھی بدلے گی ہمارے اندر نکھار بھی تو یہ یہ سورت تھی پوری سورے الگ کی آخری حصہ جو فورت نبوی میں بطور دوسری وہی نازل ہوئی تھی اور حالات آپ کے سامنے رکھ دیا میں سیچویشن کیا تھا ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر جب لوگوں جب اطلاع دیا ابو جہل کو تو بولا کہ مجھے اطلاع دو میں روک دوں گا آ کر اور جیسا ہی اطلاع ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نماز پڑھ رہے ہیں آ کر روک دی اور زور سے روک دی تو میرے وسلم کو جھڑک دی تو بولا کس وجہ سے جھڑک رہے ہیں کون ہے آپ کا ہمائیتی میرے تو بھی ماننے والے بہت ہے تو اللہ علیہ وسلم بلے اچھا ٹھیک ہے ماننے والے پہ بلالو پھر ہم بھی بھیجھا دیں گے تمہارے لئے مدد کو جہنم پر مسلک فرشتے ہیں ان کو بھیجھا دیں یہ تھی سورہ الگ اب یہاں پر کس کی بات نہیں ماننا کیا کرنا یہ ہم انڈرلینگ کرتے ہیں اگر وہ باز نہیں آیا اللہ تعالی کیا فرمائے اللہ تعالی کیا فرمائے اس کا اگر وہ باز نہیں آیا تو کیا کریں گے اللہ تعالی کیا کریں گے اس کو تو اس کے پہشانی کے بال کھیچ کر اس کو دوزہ کے طرف کسٹیں تو پھر اللہ تعالی کے جو احکامات ہم پر آئے ہیں اس کو اختیار کیجئے اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے ورنہ اللہ تعالی ہر ایک کیلئے ایک اصول بیان کر دی ہیں جو جھوٹے ہیں خطاکار ہیں گناہگار ہیں ان کے پہشانی کے بال کھیچے جائیں گے کھیچ کر ان کو جہنم کی طرف دیستائے گا اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھیں اس عمل سے چلیے با آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ دیکھیں اب یہ ہم سورے لہب کا بھی پورے مکمل صورت پڑھ لی اور سورے الگ کا بھی سیکنڈ پارٹ پڑھ لی اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے جو نوٹس ہیں شفیق بھائی ہے شاید میری کلاس میں ٹھیک ہے اس کے نوٹس میں آپ کے پاس فارورڈ کر دوں گا آپ ایک ریجسٹر بننا کر اس کے نوٹس لکھیں یہ فورت اب بھی ہوئے دو سورتیں جو سورے لہب پڑھے اور اس کے بعد سورے الگ پڑھے اس کو تردیب کے ساتھ لکھئے ایک کے بعد ایک اس کے بعد ہم اب جو سورت پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے ہماری سورت سورے مدسر سورے مدسر کا سیکنڈ پارٹ اب سورے مدسر نکال لیں گے یہاں پر بھی حالات کیا ہو گئے تھے ایسا ہی چل رہا تھا اب یہاں پر آیتیں بھی نازل ہو رہی تھی اور اللہ سبحانہ وتعالی خطاکاروں کی پہشانیوں کو گھسیٹنے کی بھی بات کہہ دئیے اور پھر ان سے پھر آقا بھی عذاب بتا دی ابو اللہب کو اور پھر اس طریقے سے لوگ کیا کر رہے تھے اب آپ کے خلاف اس مشن کو کیسا ناکام کرنا اب اگر وہ دیکھ لیا اگر یہ سچ کو سب مان لیں گے تو پھر کون آئے گا ہمارے پاس مارے بتوں کے پر چلاوے چلانے کیلئے کون آئے گا نظر و نیاز ماننے کیلئے وہ سیدھا سیدھا آپ نے رب سے تعلق جوڑ لیں گے اور رب کو کوئی نشوت کی ضرورت نہیں ہے رب کو کوئی چلاوے چلانے کی ضرورت نہیں ہے رب کو نیاز و نیاز کرنے کی ضرورت نہیں ہے لہٰذا ہمارے کاروبار پوری ختم ہو جائے اب ایک تیسرا کیاریکٹر اب یہ تیسرا کیاریکٹر تھا ولید بن مغیرہ اب اس کے پاس یہ مکہ کا سب سے مالدار شخص ولید بن مغیرہ یہ مکہ کا سب سے مالدار شخص اس کی مالیت کے بارے میں اس بات سے اندازہ لگائیے یہ اس کی مالیت کیا تھی مکہ سے لے کر تعایف تک اس کے باغات تھے بڑے بڑے باغات تھے خجوروں کے انگوروں کے کئی قسم کے باغات تھے اور اس کی سرزمین پوری سرزمین کا یہ مالک تھا اور اس کے دس بیٹے تھے ہمیشہ حاضر رہنے والے حاضر اللہ تعالیٰ خود تعریف کرے ہیں قرآن میں ہمیشہ حاضر رہنے والے بیٹے یعنی کہ دس کے دس بیٹے ہمیشہ اس کے حکم سننے کے اس میں رہتے تھے منتظر رہتے تھے اور جیسا ہی اس کے والدوں کچھ حکم دیئے اس کی فرما برداری لیکن ان کو کام عام کرنے کی ضرورت نہیں تھی تمام چیزیں آسانی سے رزق مل رہا تھا بہت شخص تھا یہ لیکن حالات کیا تھے اب یوں ہی وقت چل رہا تھا ادھر آئے سے بھی نازل ہو رہی سارے لوگوں کو بھی معلوم ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دین دے رہے ہیں وہ ہدایت کا راستہ ہے وہ ایک ہی رب کی طرف بلا رہے ہیں اور وہ وحدانیت کی دعوت دے رہے ہیں اب یہاں پر حالت کیا ہوا حج کا موسم آگیا اسی اسنا میں حج کا موسم آگیا اب حج کا موسم آیا تو پھر جیسا ہم اس سے پہلے میں آپ کو بتایا کہ سارے لوگ ایمان والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہاں لے جاتے تھے ارخم ابن ارخم کے مکان میں لے جا کر ان کی تربیت کرتے تھے ارخم ابن ارخم کے مکان میں لے جا کر ان کی تربیت کرتے تھے اب یہاں پر سارے مشرقین مکہ جو دین کو کیا ہے دین کے خلاف تھے دین کے خلاف تدبیریں کرنا چاہتے تھے دین کو خبول نہیں کیے تھے وہ لوگ دار الندوہ ایک مخام تھا بلکل حرم سے لگا تھا دار الندوہ اب لکھ لیجیے اس کو آپ کہا چاہتے ہیں تو اس کو لکھ لیجیے اب یہ دار الندوہ میں سارے لوگ جمع ہو کر وہ کیا کرتے تھے یہاں پر اسلام کے خلاف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تدبیریں کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی اسلام کے خلاف اب حالات کیا ہے حالات کیا ہے حج کا موسم ہے اور حج کے موسم میں کیا ہوتا تھا لوگ پہلے تو دور درست سے آنے کا رہتا تھا سفریں اکتہ آسان نہیں تھے وہ کیا کرتے تھے پہلے سے آ کر پڑاؤ ڈال دیتے تھے اس لیے چار مہینے حرمت والے ہیں زیخادہ زیلحج محرم سفر محرم اور رجب یہ تین مہینے متواتر طور پر زیخادہ زیلحج محرم تین مہینے ایک سار کیا کرتے تھے لوگ زیخت سے ہی آ جانا شروع کرتے تھے اور زیخت میں آ کر یہاں پر حرم میں جمع ہو جاتے تھے مکہ کے اطراف خیمے دال کر خیمے زن ہو جاتے ہیں اور حج کے مہینے میں زیلحج کے مہینے میں زیلحج میں رہتے اور حج کرتے اور پھر اس کے بعد اپنے گھروں کو جانے تک پھر کیا ہوتا تھا محرم کا مہینہ اس میں تینوں مہینے حرمت والے مہینے تھے اس میں کسی کو ستائے نہیں جاتا تھا کسی کو بھی خطر و غارت نہیں کی جاتی تھی کسی کا بھی مال لوٹا نہیں جاتا تھا کیونکہ یہ اللہ کے مہمان ہوتے تھے زمین کے چاروں طرف سے اللہ کی گھر میں آتے تھے اور اللہ کے گھر کے زیارت کرتے یہاں پر جمع ہوتے حج کا مطلب ہے جمع ہونا اور ایک جگہ جمع ہو کر اللہ کی حمد و صنعہ کی بریائی بیان کرتے یا پھر بعض اوقات کیا ہو گئے تھے وہاں پہ حالات کیسے ہو گئے تھے نبی حضرت ایفرائیم کے بعد ایسا ہو گیا تھا کہ لوگ اپنے بڑے بڑے خبیلے والے آ کر اپنے خبیلے کے پورے بیانات دیتے تھے اور بڑے بڑے شاعر جمع ہوتے تھے ان کے اشار کو جس کے بھی اشار چنے جاتے اس کو سونے کے حرفوں میں لکھ کر کعوے پہ لٹکا جاتا تھا تو ایک عجیب خسم کا معاشرہ تھا لیکن حج کا موسم تھا سارے لوگ دور درستے آنا شروع ہو گئے ابھی آنے کا وقت ہو گیا تو یہ دارل ندوا میں بیٹھ کر سارے لوگ تدبیر کرنے لگے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت لے جا کر ان کے پاس پیش کرے جیسا کہ وہ کر رہے ہیں بھاگ بھاگ کر کر رہے ہیں رات کے وقت بھی جا رہے ہیں اور شدید جھاڑے میں بھی جا رہے ہیں کبھی بھی آرام نہیں کر رہے ہیں اگر یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر اگر ان کے پاس اگر اللہ کی دعوت دے دے تو پھر آپ کا لہجہ آپ کا انداز آپ کی معصومیت آپ کا چہرہ لوگ اسلام خبول کر لے ہیں ہے نا بھئی ایک شخصیت ہے دین کی طرف بلا رہے ہیں خود بھی پاوند ہے اور جب کوئی پہلے جب عمل کرنے لگتا ہے تو اس کی بات میں بڑا اثر ہوتی ہے یاد رکی بات کو آپ بغیر عمل کرے اگر کوئی بات کوئی بول رہا ہے تو اس کی بات اثر بھی نہیں کرتی جل تک بھی نہیں پہنچتے اب وہ لوگ محسوس کر لیے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل براخ ہے اب اگر یہ بات جا کر لوگوں کے سامنے کہیں گے تو پھر لوگ کیا کریں گے اسلام خبول کر لیں گے بے نہازے کیا کرنا چاہیے såب بیٹھے تطبیرنے کر رہے ہیں ہر روز ایک نیا نیا پروگرام بن رہا ہے ایک دن یہ پروگرام بن رہا ہے اگر وہ پروگرام بن رہا ہے ایک دن ایسا بولیں گے چاکے بولیں گے شائر بولیں گے نہیں پھر دوسری جنزیں جمع ہو رہے نہیں 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 شائر نہیں وہ صرف شائر ہی نہیں کر رہے وہ کلام تو بڑا ہندہ ہے پھر کئی بھولیں گے ساہر ہے بھولیں گے ساہر کیسا بول سکتے وہ جافٹے بھی نہیں کرتے کہ کیا بھولیں گے کہیں نے بھولیں گے نئے کہیں بھولیں گے �ہائن نے چند سے پھر کہ مجنور نے بھی نہیں مجنون بھی نہیں بل سکتے پھر آخر کیا بھول گے مگر دیکھئے سب مل کر ایک ہی بات بولنا اگر ہر کوئی الگ youngsters الگ الگ بہت striving بولے گا تو کیا ہوگا کسی کی بات میں بھی دم نہیں رہے ہیں کوئی بھی لوگ کوئی بھی جو آئے ہمیں جمع ہوں گے وہ کوئی بھی بات کا یقین نہیں کریں گے لہٰذا سب مل کر ایک ہی بات اگر کہیں سارے مل کر اگر ایک ہی بات بولیں گے تو ہو سکتا ہماری باتوں کو مان لیا جائے اب یہی تدبیر کرتے 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 وہ سب بولے کہ بھائی ٹھیک ایک کام کریں یہ جو کلام لا ہے یہ کلام میں جادوا اور یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ انسان کا کلام اب یہ ولید بن مغیرہ پورے لوگوں کے مجمع میں جو پورے مشرقین بیٹھ کر کئی دنوں کی تدبیروں کے بعد جب ایک محفل میں بات تیہ ہوئی تو اس کی پوری اکاسی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا پھر کبھی کوئی بول رہا ہے تو مو بنا رہا اور زیادہ مو بنا رہا نہیں تو ایسا نہیں ایسا نہیں ہو سکتی یہ مو بنانے کے ایکسپریشنز بھی ابسا وہ بسا رہا ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اس سورہ مدسر کے سیکنڈ پارٹ اور اب کیا ہے ماحول ایک پورا مجموعہ جمع ہے داراللہ کے اندر اور نبی صاحب یہ کیا ہے نبی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اسلام کے خلاف تدبیریں کر رہے ہیں اور یہ بات کو تیہ کر رہے ہیں کہ ہم جا کر کیا بولیں اب ہوا یہ تیہ کر لیے کہ جا کر بولیں گے بھائی یہ اللہ کا کلام نہیں ہے یہ بندے کا لائے با کلام اب یہ بات پر سب سارے متفق ہو گئے اب یہ بات لے کر جا کر سب کے سامنے ربی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچنے سے پہلے یہ سارے لوگ جا کر ہر خیمے بولتے بھائی ایک محمد بن عبداللہ آئے ہیں ایک نئی دعوت دے رہے ہیں لہٰذا ان کی بات مت سنو ان کی بات جو بھی سنتے ہیں بھائی بھائی میں جھگڑا ہو جاتا ہے بیوی مرد میں جھگڑا ہو جاتا ہے باپ بیٹے میں جھگڑا ہو جاتا ہے لہٰذا ان کی بات مت سنو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک ہے یہاں پر اب ان کی بات مت سنو ان کا نام لے لے کر ہر خیمے میں جا کر بتائیں ہر خیمے میں جا کر بتائیں ہوا یہ اللہ کی کرنی کیا ہوئی جب سازش کرتے ہیں کوئی جب اللہ کے خلاف کوئی تدبیر کرتے ہیں تو پھر اللہ کی سنت ہے اسی میں سے خیر نکالتے ہیں اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پہنچنے سے پہلے ہی یہ لوگ پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معروف کر دی اب لوگوں کے اندر تجسس پیسہ پیدا ہو گیا ہوتا نا بھئی اگر کسی کے بارے میں بلے بھئی فلان شخص ایسے ہے تو پھر ان کو دیکھنے کی ان کو سننے کی خود با خود ہمارے دل کے اندر ایک تجسس اب آتا اب یہ سب لوگ منتظر تھے کہ آخر ان کو دیکھیں گے آخر کیسے وہ کیا تو بھی بولتے آخر ایسا جھگڑا ہو جاتا باپ بیٹے سے لڑ لیتا جاتا بی بی مشہور سے لڑ لیتی بھائی بھائی سے لڑ لیتا آخر دیکھیں گے تو اسے یہ تجسس پیدا ہوتا ہے اب یہ کرنے جاتے پروپاگنڈا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور وہی ہتھیار بن گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی لوگوں کے دل میں تجسس پیدا کر دیئے آخر دیکھیں گے تو اسے یہ باتیں ہوئی اب یہ تمام چیزوں کو ذہن میں رکھئے یہ تمام چیزوں کو ذہن میں رکھ کر ہم سورہ مدسر کا وہ آخر حصہ پڑھنے کی کوشش کریں گے جو آیت نمبر ایٹ سے شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ آیت نمبر آٹھ سورت نمبر سیونٹی فور سارے لوگ نکال لیجئے سیونٹی فور ٹھیک ہے سب لوگ نکال لیجئے اور پنسل بھی لے لیجئے انشاءاللہ پھر اس کو میں جیسا بتایا اس کے مطابق ہم اس میں پڑھیں گے آیت نمبر آٹھ سے تیراوٹ کریں پھر سورت ہنکا جائے گا تو دن ایک سخت دن ہوگا کافروں پر آسان نہ ہوگا چلی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں پر فَإِذَا نُخِیرَ فِى النَّاخُورَ تو پھر اس دن جب سور کا جائے گا اب بات کہاں سے شروع ہو رہی پہلے تو ہم سات آیتوں میں کیا پڑھے تھے یہاں ایوہ المدسر خُنفہ عنذر وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَسِعَابَكَ فَتَحِرْ فَرْرُجْزَ فَحَجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَقْصِرْ وَالِ رَبِّكَ فَسْبِرْ یہ سات آیتیں تھی جس میں چھے احکامات تھے اور جلوی صلی اللہ علیہ وسلم اور کر سو رہے تھے پھر وہیں سے مخاتیم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اٹھو اٹھو اور کر سونے والے اٹھو اور ٹھہرو اللہ کی احکامات بتا کر درانا شروع کرو یہ تھی سات آیتیں اب آٹھ میں آئے تھیں اب یہاں پر ماحول کیا ہے کب نازل ہوئی صورت میں آپ کے سامنے پورا سیچویشن رکھ دیا حج کا موسم ہے دور درہ سے لوگ آئے ہوئے حج کرنے کے لئے اور ان لوگوں کو خدشہ ہے یہ کافرین یہ جو مشرقین عرب ہے ان کو خدشہ ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جا کر دعوتیں دین لے دیں گے تو سارے لوگ اسلام خبول کر لیں گے ہم ان سے پہلے جا کر ان کے خلاف روپو بندہ کریں اور یہ جا کر پکٹنورو بندہ کریں اور ان کے خلاف تمام باتیں بتائیں اور اس وجہ سے ان لوگوں کے دل میں تجسس پیدا ہو گیا اب وہاں سے بات شروع ہو رہی اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں فَإِذَا نُخِعَ فِي النَّاخُ اور اس دن جب سور پھوکا جائے گا اب یہ سور پھوکنے کا ہم سور زمر میں پڑھیں گے انشاءاللہ کہ سور تین پھوکے جائیں گے ایک ہے سور پھوکتے ہی سارے لوگ بےوش ہو جائیں گے پھر سارے مردے نکالے جائیں گے پھر ایک سور ہوگا پھر اس کے بعد سارے لوگ چلتے جائیں گے اللہ کے جہاں بلائیں گے سارے چیزیں تباہ ہو جائے گی اور پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے سور پھوکتے ہی دوبارہ زندہ ہو کر چلنا شروع کرتے ہیں اب آئیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِذَا نُخِعَ فِي النَّاخُرْ جب سور پھوکا جائے گا فَلِذَٰلِكَ يَوْمَعِذٍ أَسِيرٍ تو پھر اس دن کیا ہوگا وہ بڑا سخت دن ہوگا اور وہ سخت دن کیسا ہوگا جس کے بارے میں ہم کو سور فاتحہ میں پڑھ کر آیا مَعَلِكِ يَوْمِدِّينَ اِيَّاكَ نَابُدُ وَيَّاكَ نَسْتِينَ اللہ آپ مالک دن کے جس دن آپ کی بہتشاہت ہوگی جس دن آپ فیصلے فرمائیں گے جس دن آپ سلے عطا فرمائیں گے نیکی کے نیک سلے اور برے لوگوں کے برے سلے اور وہ دن کتنے دنوں کا ہوگا کتنے سالوں کا ہوگا کیا اس کا اندازہ ہے آپ اللہ تعالیٰ فرمائ رہے ہیں سور مارک میں مِخْدَارُهُ خمسین الفسر تمہاری شمار کے مطابق پچاس ہزار سال کا ایک دن جس دن ساری امتوں کا حساب کیا جائے گا اور سارے لوگ اللہ کے سامنے کھٹنوں کے بل ٹھہرے دے ہوگی جاسیا کھٹنوں کے پر اور پھر وہ دن جس کی مقدار پچاس ہزار سال کی ہوگی تو پھر وہ دن آسان نہیں ہوگا بہت سخت دن ہوگا جس کے بارے میں متواتر طور پر کئی حدیث میں اس کی بات آئی وہ سوال ایسا ہوگا کہ گرمی ایسی ہوگی لوگ اتنی بحشت محسوس کریں گے ان کا پرا حال ہوگا اتنی پیاس لگے گی اور اسی دن جو لوگ اللہ کے حکامات کے پابل تھے دنیا میں پھر ان کو جام کوسر پیان پلنے جگہ پھر اُس دن کبھی ان کو پیاس نہیں لگے گی پچاس ہزار سال کے دن تک پھر کبھی وہ پیاسے پیاس محسوس ہی نہیں کریں جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوسر سے جام پلائیں گے یہ تمام چیزیں ہم پڑھ کر آ رہے ہیں تو اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس دن سور پکا جائے گا وہ دن بڑا شدید دن ہوگا اور سخت دن ہوگا اور وہ کس کے لئے ہیں کافروں کے لئے آسان نہیں ہوگا اب یہاں کافر بر رکھتی دیں اب یہاں کافر کیا بر ہیں ذالک یوم ایزن یوم نصیر اس دن ان لوگوں کے لئے بڑا سخت ہوگا اور ان کے علال کافرینہ غیرہ یس یعنی کہ وہ جو کافر رہیں گے ان کے لئے آسان نہیں ہوگا ان کے لئے بڑا سخت رہگا اب یہ کافر کون ہے کافر کون ہے کافر کی اسطلاحیاں کیوں استعمال کی گئی ہیں ایک تو کافر جو شروع سے ہی اللہ کی بات کو نہیں مانتے اللہ کو نہیں مانتے اللہ کے کلام کو نہیں مانتے اللہ کے رسول کو نہیں مانتے وہ ایک قسم کے کافر ہے وہ فسٹ کیٹیگری میں آتے ہیں فسٹ کیٹیگری میں آتے ہیں یہ قسم کے کافر اب دوسرے قسم کے کافر ہیں اللہ کو بھی مانتے ہیں قرآن کو بھی مانتے ہیں رسول کو بھی مانتے ہیں یوم آخرت کو بھی مانتے ہیں پھر اس کے مطابق اس کی تیاری نہیں کرتے اس کے بتائے ہوئے طریقے پہ نہیں چلتے یہ بھی ایک کافر تو دونوں کے لئے جو پہلے نمبر کا کافر ہے اس کے لئے بھی آسان نہیں ہوگا اور جو دوسرے نمبر کا کافر ہے اس کے لئے بھی آسان نہیں ہوگا خواہ وہ کتنے بھی بہترین نام رکھ لے نام دیکھ کر نہیں چھوڑا جائے گا وہاں پر حسن 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 دیکھ کر نہیں چھوڑا جائے گا وہاں پر یا تمہارے اساسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ خبول نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ قرآن میں صاف فرما دیئے ہیں کہ اس دن کافر اپنے آپ کو بچانے کے لیے زمین بھر کر سونا فدیہ میں دیں گے زمین مرغول اردی زحب زمین بھر کر سونا فدیہ میں دیں گے لَيُقْبَلَ مِنْهُمْ ان سے ہر جن ہی خوئی کیا جائے گا تو بڑا سخت دن ہے اور وہ کافروں کے لیے آسان نہیں ہوگا اور یہ کافر میں سمجھئے کہ ہم کافر میں ہم بھی آتے ہیں اگر اللہ کے احکامات کے مطابق عمل نہیں کر رہے ہیں تو ہم بھی کافر ہیں دوسرے درجے کے کافر قرآن پر اقین ہیں قرآن کو سمجھتے ہیں قرآن ہی اللہ نازل کرے سے کتاب ہے سمجھتے ہیں لیکن اس کو نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں نہ اس کو اپنی زندگی میں لاتے ہیں تو ہم بھی دوسرے درجے کے کافر ہیں تو یہاں پر بات بلکل کھول کر کہہ دی جا رہی ہے جس دن سور پھکا جائے گا اور اس دن آسان نہیں ہوگا بڑا سخت ہوگا اور ان لوگوں کے لئے تو خطہ آسان نہیں ہوگا جو کافر اور کافروں کے لئے تو بلکل سخت ہوگا آسان نہیں ہوگا اب آئیے آیت نمبر گیارہ اور ہمیں اس سے سمجھ لینے دو جس کو ہم نے اکیلا پیدا کیا اور جس کو ہم نے دولت بہت دی بیٹے دیئے جو ہر وقت حاضر خدمت رہتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں آیت نمبر گیارہ بہرہ تیرہ گیارہ میں کیا باری اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو کچھ بھی کر رہا ہے باتیں بنا رہا ہے یہاں پر آپ نے آپ کو بڑا وہ سمجھ رہا ہے اللہ کے خلاف تدبیریں کر رہا ہے قرآن کے خلاف تدبیریں کر رہا ہے نبی کے خلاف باتیں بنانے کی کوشش کر رہا ہے تو ٹھیک ہے چھوڑ دیجئے جیسا میں اس کو اکیلا پیدا کر رہا وہ اکیلا ہی آئے گا نا بے میرے پاس دیکھئے ہم سب مل کر تو پیدا نیوے ایک ساتھ اور جب مرتے خود بھی سارے مل کر تو نہیں مریں گے اب یہاں پر زمانے میں ہے چمچے کچھ بہا ہوا کرنے والے ہر غلط صحیح بات پر بہا ہوا کرنے والے بہت کچھ ہے لیکن مرنے کے مرتے وقت کوئی رہے گا اس کے ساتھ یا اس کی موت کو کوئی حصے میں لے گا آپ نے یا اپنی موت کو کوئی بات لے گا نیوے میرے حاکم کی موت ہے جیسا میں اس کو اکیلے پیدا کرا تو جب اکیلے آئے گا نا میرے پاس اللہ تعالیٰ بات کو ایسا بولتے ہیں کھول کر کہ دیکھیں ٹھیک ہے چھوڑ دیجئے جیسا میں اس کو اکیلے پیدا کرا کیا مطلب اس کا تو ویسے ہی آئے گا اکیلہ میرے پاس مرے گا نا تو ویسے ہی آئے گا میرے پاس جب تو کوئی جماعت نہیں ہوگی اس کے ساتھ جب کوئی حمایت ہی نہیں ہوں گے اس کے ساتھ تو اس دن دیکھ لوں گا میں اس دن کیسے کہے گا میرے سے اس دن کیا تدبیر کرے گا اپنے آپ کو بچانے کی آج دنیا میں اس کے ماننے والے ہیں اس کی بات پر واہ واہ کرنے والے اس کے ہمایٹی ہے اس کی ہر بات پر اس کو خوب وہ کہہ رہے ہیں دعا دینے والے ہیں لیکن اس دن نہ ہوگا جب یہ واپس آئے گا اکھیلا میرے پاس تو اس دن کے لیے چھوڑ دو میں دیکھ لوں گا اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ سارے لوگوں کے لیے صرف ایک کے لیے نہیں اس کو بطور مثال بنا کر ساری انسانیت کے لیے پیغام دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ جو کوئی بھی ایسی حرکتیں کرتا ہے تو اس کو یقین کر لینا چاہیے کہ وہ اللہ کے پاس پھر جانے والا ہے اکیلا ہی اکیلا ہی آیا تھا اکیلا ہی جانے والا ہے یہ یقین اگر اس کے دل میں آ جائے تو پھر اس کو بڑا خوف ڈر احساس ہوگا کہ جب میں رب کے سام میں ٹھہروں گا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَخَامَا رَبِّهِ جب میں اللہ کے سام میں ٹھہروں گا کیا ہوگا کون ہوگا میرا جواب دینے والا کون ہوگا میرے حصے کا بوجھ اٹھانے والا کون ہوگا اللہ کے عذاب سے مجھے مچانے والا یہ احساس اللہ کا اللہ فرمان ہے ٹھیک ہے ذلنی وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِیدًا چھوڑ دی دیے اس کو جیسا میں اس کو اکیلے پیدا کھا ویسے ہی آئے گا میرے پاس اب اس کے پاس وَجَعَلْتُ لَهُ مَعْلَ مَمْدُودَ اور ہم نے اس کو بہت سارے مال اور بیٹے دیئے تھے کیا تھا اس کے پاس میں بولا نا آپ کے پاس اس کے پاس دس بیٹے تھے اور مال تو اتنا تھا مکہ سے لے کر تایف تک باغات تھے اور دس بیٹوں میں ایک بیٹا وَلید بن مغیرہ بھی تھے اپنے کیا ہے خالد بن ولیدی تھی ولید بن مغیرہ کے بیٹے میں خالد بن ولید جو بعد میں جا کر فتح مکہ کے بعد اسلام خبول کرے پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باوجود نئے نئے ایمان میں آنے کے باوجود بھی آپ ان کے غنر اور ان کے شجاعت کو دیکھ کر سیف اللہ کا خطاب اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَجَعَلْتُ لَهُ مَعْلَمْ وَمَمْدُودَ کہ ہم نے اس کے لیے بنا دیا تھا بہت سارا مال اور اس کے بیٹے اور کہ بہت سارا مال اس کو دیا تھا اور پھر کیا ہے ممدودہ وَالْبَنِينَ شُهُودَ اور وہ بیٹے بھی دیئے تھے دس جو ہمیشہ اس کے سامنے موجود رہتے تھے کہانے کے بیٹے موجود رہنے کا مطلب کیا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ بھی نعمت ہے بچے ہمارے ہمارے آنکھوں کے سامنے رہنا اور ہماری ضرورت پہ ہمارے کام آئے حج ہمارے بچے بھی ہیں اور رزق کے معاملے میں اتنی دور دور پھر رہے ہیں اور ہم کو تنہا چھوڑ دے کے چلے جاؤ جیسی مرضی ہے جیو کچھ ڈالر بھیجا دیئے کچھ ریال بھیجا دیئے گزارہ کروا جب زخمیوں سے چور ہو جاتے جب اپنے سہرے کی ضرورت پڑتی کیا ڈالر ہم کو سارا دے سکتا ہے یا خدمت گزار جو رکھ رہے ہیں آج کل آٹھ گھنٹے کے لیے دس گھنٹے کے لیے اگر کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہے نوکری پکی کوئی بھی کوئی بھی میں رکھ دو میں نے کچھ پیسے بھیجا دو انہوں نے گرائی کھلے کیا تبدیل کر دیئے ہماری بدنصیبیں کتنا روئیں گے کتنا روئیں گے اپنے ہاتھوں سے اپنی جنتوں کو کسی کے پاس رکھا کر دے کیا رب جنت دے گا اور یہاں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ ایسے بیٹے دیئے تھے وہ ہمیشہ حاضر ہوتے تھے حاضر سے مطلب کیا ہے وہ نعمت ہے سمجھئے بچے حاضر رہے ہیں وقتاً اس کی حورت پر لبے ہارا دینے والے بچے رہنا یہ ہے بچ کی اہمیت وقت تو کیسا بھی گزر جائے گا کچھ بھی کھا کر گزر ماں کے پیٹ میں گزارے ماں کے پیٹ رزق دی ہے اللہ تعالیٰ جوان ہونے تک بٹھا کر کھلا ہے کیا وہ رب ہم کو بھاگے نہیں کھلا سکتے مگر چھوڑ کر چلے گئے اور پھر اوپر سے ہم ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں اسلام میں تو چچا اس کا کفیل چچا ہے تو دادا کفیل اور ماں باپ کو گھروں میں چھوڑ کر انہوں کے لئے کچھ پیسے بھی جا کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یقین کر لے رہے ہیں کہ ہم بچ بلاک مغیر اللہ تعالیٰ فرمارا ہے ایسا نہیں ہے یہاں پر دیکھیں وہ بنی نا وہ شہو وہ تمہید دو تین آیتیں پڑھ کر روک دیں گے ہمارے سمجھ رہے ہیں آیت نمبر چھوڑا ومہت لہو تمہید ہماری آیت کا دشمن ہے میں ان خریب اسے دوزف کے پہاڑ پر چڑھوں گا چلیے اب یہاں پر تین آف فرما رہے ہیں میں کئی سے نوازہ اس کو ہوں سارا مال دیا ہنی ناو شہودہ اور اس کے بعد ہر عملے میں وسط عملے میں وسط عطا فرمائے ہر چیز کی خیر کی چیز اس کو عطا فرمائے اور یہ پھر اللہ کی حاصل کر 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 رہا کیا ہی نہیں اس کی کیا وجہ ہے مہت لہو تمہیدہ ہر چیز میں وسط دیئے بیٹے بھی دیئے حاضر رہنے والے مال و دولت تمام اسباب بھی دیئے اس کو پھر بھی اس کے بعد انہیں کیا کر رہا اصل جو اس کی کوچش ہے اور اسے بڑھ کر کی خواہش رکھ رہا اسے بڑھ کر کی امید رکھ رہا اور اسے بڑھ کر ہونا جو دیا میں اس سے بڑھ کر کی اسے بڑھ کر بھی آس میں ہے یہ اسے بڑھ کر بھی یہ چاہتا ہے مال میں بھی اولاد میں بھی یہاں پہ تمام نعمتوں میں بھی اور اضافہ چاہتا ہے پھر کرتا تھا اس کے تمام چیزوں میں کین یہ میں اس کے تمام چیزوں میں اضافہ کرتا تھا لیکن یہ جو امید رکھ رہا اور زیادہ اس نے ایسا حقیقت نہیں ہوگا یہ جو امید رکھا یہ اور زیادہ ہونے کی اور زیادہ حالت اس نے کیوں ایسا کی کیوں اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں ہم چاہتے ہیں تو اس میں کرتے تھے مگر اب ایسا نہیں کریں ہرگز نہیں کریں کیوں نہیں کریں یہ کیونکہ اس نے بے شک اس نے ہماری آیتوں کے ساتھ دشمنی کی فرما رہے ہیں ہماری آیتوں کے ساتھ دشمنی کیسی کرا ہو ہم آگے جا کے پڑھیں گے وہ یہ بولا یہ اللہ کا کلام نہیں یہ بندے کا لائے وکل آ رہا ہے یہ ہے دشمنی اس کی یہ جو طریقہ اختیار کرا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم اس کو بہت سارا مال دیئے اولاد دیئے حاضر رہنے والی ہر کاموں میں اس کو وسط دیئے کیوں کہ اس آیتوں سے دشمنی کی دشمنی کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی اس کو ایک سزا سنا رہے ہیں سزا کیا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو پھر بہت جد ہم اس کو سعود پہاڑ پر چڑھائیں گے اب یہ دوزخ کے ایک ایسا پہاڑ ہے ہم اس کو جائیں گے اب یہ پہاڑ پر کیوں چڑھائیں گے تاکہ سارے لوگ دیکھیں کہ اس نے اللہ کی آیتوں کے ساتھ دشمنی کی اور اس نے جان بوچ کر ہر چیز سے واقف ہو کر عربی زبان اس کی کلام تھی مادری زبان اس کی تھی اللہ کے احکامات کو پہچانتا تھا پھر بھی دشمنی کلام اس کو پہاڑ پر چڑھا کر لوگوں کو دیکھائیں گے کہ یہ وہ شخص ہے جس کو دنیا میں مال و دولت سے نوازا تھا جس کو حاضر رہنے والے بیٹے دیا تھا ہر مال میں وسط دی تھی لیکن اس نے میری آیتوں کے ساتھ دشمنی کی تو پھر اس کا آج یہ مخام ہوا کہ اس کو پہاڑ پر چڑھا کر بطور عبرت سارے لوگ کے سامے بطور نمائش رکھنا پہاڑ پر چڑھا کر سزا سعود پہاڑ پر وہ دوزخ کے بیچ و بیچ کا پہاڑ ہے کیوں اس نے اللہ کی آیتوں سے دشمنی کی حالانکہ مادری زمان عربی ہے ہر کوئی جانتا ہے کلام کی فسحہ سے بلاغت سے سو باقف ہے پھر بھی جانتے بوستے یہ شیر نہیں ہے اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں قرآن میں سوریہ نبی کو جر نہیں سکھتا ہے ان کے لائق ہی نہیں ہے یہ ہمارے بھی لائق نہیں ہے کہ کسی کو شیر سکھائے ہم ہم تو آیتیں بتا رہے ہیں ہم تو تمام چیزیں وضاحت کے ساتھ اعلان کر رہے ہیں ایک ایک کی نافرمانی کو گن رہے ہیں بھی اس کی سزا بھی بتا رہے ہیں یہ شیر کا ہے یہ شیر ہے یہ اشار ہے جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں اسے تقبر کر رہے ہیں اسے بے نیازی برت رہے ہیں ان کی سائیں بتا رہے ہیں یہ شیر ہے یہ ساہر ہے جادو ہے تم کچھ بولے رہے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی حشر میں جہنم کو سامنے دکھا کر پوچھیں گے اچھا تم دنیا میں میرے کلام کو ساہر کہتے تھے یعنی کہ جادو کہتے تھے اب آؤ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھو جہنم کو جو پھٹ رہی ہوگی غص سے عبال رہی ہوگی اس کو دکھا کر بولیں گے تو یہاں ہمارے بات کو انشاءاللہ آیت وہاں تک آئے ہم آیت نمبر سترہ تک سر اورہیخوہ سعودہ تو پھر ان کو ضرور چکھائیں گے سعود پہار پر اب یہ پوری حالات آپ کے سامنے دیکھئے قرآن کو سمجھنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ کیا ہے شان نوزل زمانے شان نوزل کیا ہے کیوں حالات کیا تھے سارے لوگ بیٹھ کر تدبیریں کر رہے تھے اللہ سبحانہوں اس زمن میں آیتیں نازل کریں ہم آگے پڑھیں گے پوری محفل پڑھیں گے اس کا ایک ایک سین پڑھیں گے پوری محفل جو میں بتایا ہمیں داراللدوہ میں جو میٹنگ چل رہی تھی جو تدبیریں کر رہے تھے اس کو پڑھیں گے آگے اور وہاں پر ایک شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین پر خائم ہے اداعات پر خائم ہے تخویے کا حکم دے رہے ہیں ان کو روک رہا تھا عبادت کرنے سے ان کے بارے میں اس کے بارے میں پڑھے ہیں اور ویسے ہی ابو لہب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت حق دے رہے تھے تو ہاک میں پتھر لے کر کیا بولا ٹوٹے ابو لہب کیا ہیں ٹوٹے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حال اللہ تعالیٰ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اللہ تعالیٰ آسمانوں سے کلام نازل کریں طبت یدہ ابی اللہ اور وہ کلام کی خصورتی یہ ہے اللہ کی دیکھو کہیں ابو لہب صرف ایک ہی بار بولا ہوگا ابو لہب صرف ایک ہی بار بولا ہوگا کہ اے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ ٹوٹے اللہ کی شان یہ ہے کہ ہر خیامت تک ٹوٹے یہ حسالِ ثواب بھی ہے تو حسالِ عذاب کی شکل ہے یہ یہ ذہن میں رکھی اللہ تعالیٰ کسی کو چھوڑتے نہیں اور اس کا صلح ایسا دے رہے ہیں وہ ایک بار کہا ہوگا جو اللہ کا اللہ کے رسول کا دشمن ہو جاتا اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہر کوئی اس کے پر لعنت کرے لعنت اللہ والملائکتی والناسی اجمعین قرآن میں خود اللہ تعالیٰ فرما دیئے اللہ کی طرف سے لعنت فرشتوں کی طرف سے لعنت تارے انسانوں کی طرف سے لعنت اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے جو کچھ بھی کہا گیا ہے جو بھی سنا گیا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور خوران کو سمجھنے کے لئے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کھولے جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کو کھولے تھے ویسے یہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے بھی خلق کو کھولے تاکہ خوران کو سمجھے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی فکر ہمارے در پیدا ہو جائے صدق اللہ العظیم یہاں تک کی تھی باتیں یہاں روگیں گے انشاءاللہ اور ہمارے آپ کے پاس دو صورتوں کے نورز بھی فارورڈ کریں گے اور اس کی صیرت کے مطابق پہلی صیرت ایک سے لے کے تین سال کی صیرت اس کے بعد چوتھے سال پیچھے صیرت آئیے اور صورتیں ادھر سے لکھئے پہلے تین سال کی صورتیں کے سواد جواب لکھئے امپورٹنٹ پوائنٹس لکھئے اور اس کے بعد چوتھے سال کے جو صورتیں پڑے ہیں سورہ لہر سورہ الاخ کی آخری آیتیں سورہ مدسر کے جو پڑھ رہے ہیں ان دونوں کی اور تیسرے کی وجہ دیں گے انشاءاللہ اس کو لکھئے اپنے ایک ریسٹر بنائیے اور پہنس لکھئے کر بیٹھئے انشاءاللہ آگے جو بھی اہم آہتیں آئیں گی ہم اس کو انڈالین کر کر پڑھیں گے انشاءاللہ صدق اللہ علیہ وسلم اگر کوئی آپ کے بعد سوال ہے تو سوال کیجئے پھر اس کے جواب دیکھ کر انشاءاللہ دعا کریں اسلام علیکم علیکم السلام اگر آپ نے ایک مائی بیٹھے میں سنانے اگر آپ نے ایک دیٹیل سے سمجھاتے تھے اگر آپ نے ہمارے لیے ہمارے تام بھی ہے نا قرآن کا ہر لفظ بلکل بلکل صاف بزہت کے ساتھ ہے بہینات اسی کو کہتے ہیں واضح ہر بات واضح ایک ایک قریب کو بھی سامیب جو کر رہے تھے اس کی بھی بھی واضح اور اللہ کے احکامات بہینات اسی کو کہتے ہیں بہت ڈیٹیل میں ہر چیز سنانے اب آپ اس میں دیکھئے اب ہم ہی ہیں جو مسئل کا قرآن کوئی پوائنٹ کر سکتے کہ بھئے جماعت اسلامی کا ہے یہ الہدیس کا ہے یہ بریلی کا ہے یہ قرآن سا سارے لوگوں کے لیے ایک ہی سیرت ہے لہٰذا اتمنان کے ساتھ پڑھئے اور جس مسئلک پہ آپ رہتے ہیں مجھے اس سے کوئی دلچسپی اور کوئی سوال کسی کا آپ سب لوگ مجھ میں آ رہا ہیں اور تھوڑی سی توجہ تلہ تھوڑا توجہ بہت جب زمانے میں شہر اور شہری چاہتے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کیا تھا وہ کلام کی بڑی زبان کی بڑی احمیت اور وہ شیر بول کر بہت ناس کرتے ہیں تو بڑے تحزی سبانہ ان کے سامنے کرام لائے ہر چیز کو جا مت پہ اگر آیت ختم ہوئی دوسری آیت پہ پوری سورت اگر کوئی میم پہ ختم ہوئی تو پوری میم کوئی نام پہ ختم ہوئی تو لان پہ کوئی کاف پہ ختم ہوئی تو کاف کے ساتھ اس طریقے سے یہ جو کلام آئے ہیں اللہ تعالی بورے نہیں ہیں اب یہ سارے شیر بورنے والے ہاتھ جوا کر بیٹھ گئے اللہ ہم یہ شیر نہیں بول سکتے یہ شیر ہوئی نہیں وہ لو پہلے ایمان خبول کر لی یہ خلال کی خودرت خلال کی تنکی ایند شیر بنے والے شیر چھوڑی چلی اور کی بات اور کوئی سوال ہے آپ لوگوں کے تو سوال کیجئے چلی سمی بھائی سے گزارش ہے کہ سمی بھائی دعا کر لیں گے انشاءالت اللہ ہم سلی علی محمد وعنی محمد كما سلیت علی ابراہیم وعنی الیبراہیم وعنی کامید مجید اللہ ہم سلی علی محمد فما بارکتا على آل ایبراہیم وإنکا همی زید ربنا آتنا سانا لآتنا واخنا عظاب النار واغفر لجمع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاہیاء منهم والاوات انکا سمی بھائی خریب مجید دعا وادخلنا الجنة مع الابرار يا عزید يا غفار يا رب العالمین ربنا ذلنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترهمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تغفر لنا والإخواننا الذین سبخون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلل للذین آمنوا ربنا انك روک رهیب ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإشرافنا في عمرنا وسبت اخدامنا وانسرنا على الخوم الكافرين ربنا لا تواخرنا إن نسينا واختأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذین من خبرنا ربنا ولا تهمل لما لا طاقت لنا به واعفر عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانسرنا للمؤمنين ربنا اغفر لوليا وللمؤمنين يوم يوم والحساب رب رحمهما كما رباني صغيرا ربنا هملنا من ازواجنا وذرياتنا فرات عين واجعلنا للمتخين اماما واللهما انك اعفون كريم تحب لأفر فافر عنا اللهم اغفر لنا من كل بلاء من امرنا ورشدا اللهم اعفر في بدني واعفر في سمعك وعفر في بسري لا اله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين رب نمسني الذر أنت أرحم الراهمين يا مخلب الخلوب سبب خلبي على دينك يا مخلب الخلوب سبب خلبي على اتاتك اللهم اني اعذبك من عذاب الخبر وذاب الهش وذاب الاخرة اللهم اننا على ذكر اللهم انك اعفون يا مرآة جو اللهم انك اعفون يا اللهم انك رسك لئے پریشان يا اللهم انك رسك برکت عطا فرمائيے يا اللهم رخاتنا بالخير عطا کیجے يا اللهم ہماري اولاد ہماري آنکم تحق منا دیو يا اللهم سب تحق کیجی مراحب تحق سے دیادہ ان والا بنا دیجے يا اللهم ہماري سینوں کو کھول دیجے يا اللهم انك رسك نبی ایوهینا من صلو عليه وسلم لی اللهم سلیم وعلا لیه وانكا حمیل مجید اللهم بارک على محمد وعلا لی محمد وانكا حمیل مجید سبحان ربک ربیل ازتی وما سکون وسلام على المرسلین والحمد لیلہ ربیل امین سبحانه اللہ بی حمد وانكا اللهم و بی حمد نشهد وان لا ایلہ إلا أنتا نستغفروک ونتوغو إليه وعخیر دعوانم ان الحمد لیلہ ربیل امین يغفر لنا ويغفر لكم والسلام علیکم ورحمت